برطانوی راج ایک تجزیہ ڈاکٹر مبارک علی انتصاب طاہرہ مظہر علی خان کے نام پیش لفظ ماضی کو جب بھی حال کی روشنی میں دیکھا جائے یا اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے بارے میں مختلف نکتہائی نظر پیدا ہوتے اور بدلتے رہتے ہیں آج جب ہم حال کے تناظر میں برطانوی عہد کو دیکھتے ہیں تو ہمارا نکتہ نظر اس وقت سے بلکل مختلف ہے جو اس دور میں رہنے والوں کا تھا ان میں سے بھی اکثر آج جب اس عہد کو موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں تو ان کی رائے بھی بدل جاتی ہیں جیسے جیسے حال میں تبدیلی آتی ہے ایسے ایسے ماضی کی جانب ہمارا رویہ بھی بدلتا جاتا ہے آج کے حالات میں جب ہم موجودہ دور کی بد انمانی اور سیاسی افراد تفریق کا شکار ہیں تو ہم برطانوی عہد کی سامراجیت، نسل پرستی، اقتصادی لوٹ خصور اور اہل ہندوستان کی زلط کو بھول جاتے ہیں اور اس کے برعکس اس دور کی اچھی یادیں باقی رہ جاتی ہیں اس مختصر سے مقالے میں تجزیہ کیا گیا ہے کہ برطانوی راج کیا تھا جلدیہ بدیر ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا یہ محسوس کرے گی کہ برطانیہ کا ذہنی اور علمی اقتدار ہندوستان سے کبھی زائل نہیں ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں سرزد ہوئیں کبھی کبھی جذبات کی روہ میں ہم آپے سے باہر بھی ہو گئے ہم نے ہندوستان کو قانون دیا وہ قانون جس میں جبر و تشدد کو دخل نہ تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے ہندوستان کو آزادی کی دولت پخشی کیونکہ ملٹن، لاک، مل، برائٹ اور گلیڈ سٹون کے عالی خیالات ہی کی بدولت سب سے پہلے ہندوستانیوں کے دماغ روشن ہوئے اور انہوں نے آزادی کے حقیقی مفہوم کو سمجھا بیورلی نکلسن تاروف دنیا کی تاریخ میں غیر ملکی دور حکومت کو کئی نکتہائے نظر سے دیکھا گیا ہے نو آبادیاتی نظام جن جن ملکوں میں بھی قائم ہوئے وہ فتح کی صورت میں قائم ہوئے وہ معاشرے جو طاقتور اور سامراجی قوتوں کے ہاتھوں شکست خردہ ہوئے انہوں نے شکست کے بعد اپنی قوت و طوانائی کھو دی ان کی مضاحمت کی تحریکوں کو سختی سے کچل دیا گیا ان پر نو آبادیاتی طاقتوں نے اس وقت تک حکومت کی جب تک رد عمل کے طور پر ان معاشروں میں دوبارہ سے طاقت و طوانائی نہیں آگئی اور انہوں نے مضاحمتوں اور بغاوتوں سے نو آبادیاتی حکومت کو کمنزور نہیں کر دیا آزادی کے بعد جب تاریخ کو اثر نو تشکیل دیا جاتا ہے تو ان کے لیے نو آبادیاتی اہد باعث ندامت اور شرم ہوتا ہے یہ انہیں شکست کی یاد دلاتا ہے اس میں ان کی پسماندگی بے حصی اور بے چارگی چھپی ہوتی ہے اس میں ان کی غلامی کی زندگی پنہا ہوتی ہے ان حالات میں تاریخ کو دو طرح سے لکھا جاتا ہے ایک تو یہ کہ ماضی سے سبق حاصل کیا جائے اپنی شکست اور غلامی کا تجزیہ کیا جائے اپنی پسماندگی پر غور کیا جائے یا اپنی تہذیب اور ثقافت کو دیکھا جائے تاکہ ایسے حالات دوبارہ سے پیدا نہ ہوں کہ جو انہیں پھر پسماندگی اور غلامی کی طرف لے جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس اہد اور دور کو بلکل نظرانداز کر دیا جائے فراموش کر دیا جائے تاکہ شکست کا جو داغ ہے وہ نظر ہی نہ آئے اس نکتہ نظر کو اہل اسپین نے اختیار کیا کہ جنہوں نے اسپین پر عربوں کی حکومت کو بلکل نظرانداز کر دیا اور اس دور کو اپنی تاریخ سے نکال کر اپنے تاریخی تسلسل کو جاری رکھا یہی نکتہ نظرانداز آزادی کے بعد برے سقیر کے مورخوں کے سامنے یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہندوستان میں برطانوی اہد کی تاریخ کو کس انداز اور کس طریقے سے اپنی تاریخ کا ایک حصہ بنائیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ دور تاریخ کا حصہ ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ برطانوی اقتدار اور عمل دخل نے ہندوستان کی تاریخ کے تسلسل کو توڑا ہے اس لیے یہ سوال کہ کیا اس اہد کو اسی طرح سے نظرانداز کر دیا جائے جیسا کہ اہل اسپین یا بلقان والوں نے کیا یا اس کو تاریخ کا ایک اہم حصہ سمجھ کر اس کا تجزیہ کیا جائے یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو برسغیر کے تاریخی عمل میں محض دخلاندازی سمجھا جائے یا یہ دیکھا جائے کہ یہ محض دخلاندازی نہیں تھی بلکہ اس نے تاریخی تسلسل کو توڑ کر ایک نئے سلسلے کی ابتدا کی ایک ایسے سلسلے کی کہ جو نو آبادیاتی دور کے خاتمے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں آج بھی جاری ہے یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان میں برطانوی اقتدار قائم نہیں ہوتا اور ہماری تاریخ کا تسلسل برقرار رہتا اور اس تسلسل میں تبدیلیاں آتی روایات و اقدار اور اداروں میں شکست و ریخت ہوتی ذہن بدلتا پرانی عادات اور رسومات میں تبدیلی آتی اور اس طرح سے اندرونی طور پر معاشرہ اپنی ساخت و حیت بدلتا تو اس پورے عمل میں ہمارے معاشرے میں اپنی تہذیب و ثقافت کی روح موجود رہتی برطانوی احد میں جو تبدیلیاں آئیں وہ باہر سے آئیں اوپر سے آئیں جب نئے اداروں کی تشکیل ہوئی نئی روایات و اقدار بنی اور نئے ذہن کی تشکیل ہوئی تو اس نے ماضی سے ہمارا رشتہ توڑ دیا اس نے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک وہ جو جدید یورپی نظریات کو ماننے والے ہیں دوسرے وہ جو اب تک قدیم ماضی سے جڑے ہوئے ہیں ایک اپنے ماضی اور روایات کو حکارت سے دیکھتا ہے دوسرا ان میں شان و شوقت اور افادیت ڈھونڈتا ہے ایک یورپ کے مادل پر معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے تو دوسرا احیاء کے ذریعے ماضی کو لوٹا کر اس میں مسائل کا حل تراش کرتا ہے غیر ملکی اقتدار کے بارے میں ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر نو آبادیاتی نظام ترقی آفتہ ہو تو یہ اپنے زیر دست ملکوں میں ترقی کے عمل کو تیز کر دیتا ہے اور نتیجتاں معاشرہ ترقی کرتا ہوا اس مقام پر جلدی پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ اپنی اندرونی جدہ جہد اور عمل کے بعد پہنچتا چنانچہ اس نقطہ نظر سے جب برطانوی عہد کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہندوستان جدیدیت سے روشناس ہوا مغربی تعلیم نے روشن خیال طبقے کو پیدا کیا مشرقی علوم پر نئی تحقیق نے انہیں ایک نئی زندگی اور نئی جہد دی یورپی سائنس، فلسفہ اور دوسرے سماجی علوم نے اقلیت کو بڑھاوا دیا مغربی تحزید کی مادیت نے عام فرد کی روشنی میں خوشحالی و مسررت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا معاشرے میں نظم و ضبط کے اصول آئے جن کی بنیاد پر جماعتیں بنی اور پھر متحد ہو کر جد و جہد کے اصول کو اختیار کیا مغربی تحزید کے زیر اثر ایسے نئے سیاسی ادارے بنے جن کی وجہ سے کچلے طبقوں کو اُبھرنے کا موقع ملا نئی تعلیم نے نئے نئے پیشے پیدا کیے جن میں ڈاکٹر، وقیل، صحافی اور جج وغیرہ شامل ہیں لیکن اس پر یہ اطراز بھی کیا جاتا ہے کہ تبدیلی کے اس عمل میں نو آبادیاتی حکومت کے اپنے مفادات تھے اگرچہ ان کا فائدہ ہندوستانی معاشرے کو بھی ہوا مگر انہوں نے اپنی حکومت کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اونچی ذات کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مراد دے کر انہیں اپنے ساتھ ملایا اگر نو آبادیاتی نظام کے ہندوستانی معاشرے پر اس قدر گہرے اثرات ہوئے تو کیا ان تبدیلیوں نے معاشرے کو ماضی سے کاٹ دیا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اولیورسس کہتا ہے کہ برطانوی اقتدار اور حکومت کے باوجود ہندوستان کا ماضی سے رشتہ نہیں ٹوٹا بلکہ یہ رشتہ جڑا رہا اس زمن میں وہ کہتا ہے کہ ہندوستان کا ایک تہائی علاقہ ہندوستان کے راجاؤں اور نوابوں کے پاس رہا جہاں قدیم ادارے اور روایات قائم رہی اس لئے ہندوستان برطانوی علاقوں اور مقامی ریاستوں میں تقسیم رہا اور اس میں غیر مساویانہ ترقی ہوئی برطانوی اقتدار کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ خانہ جنگیاں ختم ہو گئیں جس کی وجہ سے بیورک ریسی کی طاقت پڑ گئی اب یہ اصول مقرر ہوا نو آبادیاتی نظام میں بقول اولیوسس پرانی شراب نئی بوتلوں میں بھر دی گئی جب انگریزی زبان سرکاری زبان بنی تو اس کے سیکھنے والے اونچی ذات کے برہمن اور قائست تھے مسلمانوں میں بھی طبقہ اعلیٰ کے افراد نے اس سے فائدہ اٹھایا اس طرح مرات اوپر کے لوگوں ہی میں محدود رہیں تعلیم کے علاوہ تجارت میں میواری پارسی اور بنیے انگریزوں سے مل گئے اور ان کے لئے دلال یا ساہکار کا کردار ادا کیا زراد کے میدان میں زمیندار اور جاگیردار ان کے معاون بن گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاجر اور زمیندار طبقے تبدیلی کے ایجنٹ نہیں بنے بلکہ انہوں نے نو آبادیاتی نظام کو مضبوط و مستحکم کیا نو آبادیاتی دور میں انگریز حکمران طبقے نے مذہبی معاملات میں دخل اندازی سے پرہیز کیا اور ہندو اور مسلمانوں کے مذہبی قوانین کا احترام کیا سنسکرت زبان پر تحقیق مستشرقین کا شاندار ماضی دریافت کرنا ذات پات کی تقسیم کو برقرار رکھنا آریا نسل کی برطری کے نظریے کو فروغ دینا مندروں کی حفاظت کرنا ان کے تہواروں میں شرکت کرنا اٹھارہ سو تریسٹھ میں مندروں کو ریاست کے کنٹرول سے آزاد کر کے انہیں کمیٹیوں کے حوالے کرنا یعنی برہمنوں کے تسلط میں دے دینا ان تمام باتوں نے ہندو معاشرے میں برہمنیزم اور ورن کے نظریے کو ایک نئی زندگی دے دی اس لیے نو آبادیاتی نظام میں جو تبدیلیاں نظر آتی تھی وہ سب ستحی تھی ورنہ معاشرہ انہی قدیم اور فرسودہ بنیادوں پر قائم رہا برطانوی احد کے بارے میں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اس دور میں مغربی اور مشرقی افکار و خیالات کا ملاب ہوا اور اس ملاب کے نتیجے میں جو ثقافت ابری اس نے ہندوستان کے منجمد معاشرے کو متحرک کیا جب برطانوی اقتدار قائم ہو گیا تو اس وقت ہندوستان کے دانشوروں کو یہ سوچنے کا موقع ملا کہ وہ ان وجوہات کو تلاش کریں جن کی وجہ سے انہوں نے انگریزوں سے شکست کھائی اور ان کے زیر دست ہوئے اگر اس کی وجہ معاشرے کی خرابیاں تھی تو ان خرابیوں اور کمزوریوں کے نشاندہی کی جائے اور انہیں دور کیا جائے اور اصلاح کے ذریعے معاشرے کو بہتر بنایا جائے تاکہ وہ نئے اور بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر سکیں برہم و سماج اور سسید کی تحریک اسی پس منظر کی پیداوار تھی ان تحریکوں نے ایک ایسا تعلیم یافتہ طبقہ پیدا کیا جس نے اپنی سوچ کے میعار بدل ڈالے اور روایات و عقیدے کی وجہے اقل و دلیل کے ذریعے ہر چیز کو پرکھا جانے لگا اس کی ایک مثال ہے کہ جب مولا سنکرہ نامی ایک شخص نے ایک لاش کی مدد سے انسانی جسم کا متعلیہ کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ مذہبی کتابوں میں انسانی جسم کی اناٹمی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے تو اس نے تجربے کے بعد ان تمام مذہبی کتابوں کو پھار دیا کہ جن میں غلط معلومات تھیں اور لاش کے ساتھ انہیں بھی دریاں میں بہا دیا اس کا یہ قدم علامتی تھا کہ اب ان کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں اب نئے حالات ہیں نئی تحقیقات ہیں انہی میں سچائی ڈھوننے کی ضرورت ہے اس لئے نو آبادیاتی دور کے بارے میں نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے کوئی اثرات نہیں ہوئے اور قدیم معاشرہ اس طرح سے بغیر کسی حرکت کے مستحقم بنیادوں پر کھڑا رہا نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ نو آبادیاتی نظام انقلاوی تبدیلیاں لائے اور اس نے ہندوستانی سماج کی ساخت کو بدل دیا یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس نظام نے ہندوستان میں تبدیلیاں ضرور کی مگر وہ یا تو برطانوی سامراج کے مفادات کے لئے تھیں یا بلاواستہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں رونما ہوئیں جو برطانوی حکومت نے نافذ کی تھی اور جن کا مقصد معاشرتی اور سماجی تبدیلی نہیں تھا مگر چونکہ ہر تبدیلی اپنے ساتھ ایک نیا شعور لاتی ہے اس لئے ہندوستانی معاشرہ جامد و ساکت نہیں رہا وہ ان تبدیلیوں کو اپنے اندر ضم کرتا رہا ان مختلف نکتہائی نظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوالات ابھرتے ہیں کہ آزادی اور آزادی کے تجربات حاصل کرنے کے بعد اب ہم اس نوع آبادیاتی نظام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا یہ ایک استحصالی نظام تھا جس نے ہندوستان کی دولت اور سرمایے کو لوٹا اور اسے پسماندہ بنا کر رکھ دیا یا اس کی وجہ سے ہندوستان جدید دور میں داخل ہوا اور اپنی فرسودہ اور قدیم روایات سے چھڑکارہ حاصل کیا اس لیے کیا یہ ایک لانت تھا یا نعمت یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ڈھوننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اس سے ماضی کو سمجھیں گے بلکہ حال اور مستقبل کا بھی بہتر تاریخی شعور کے ذریعے ادراک حاصل کر سکیں گے جب ہندوستان میں نوع آبادیاتی نظام کے خلاف تحریک چلی تو اس کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ اس نظام نے ہندوستان کو اقتصادی اور معاشی طور پر مفلس و غریب اور پسماندہ بنا دیا ہے دادہ بھائی نورو جی انیس سو ایک نے اس بات کی نشاندہی کی کہ انگریز ہندوستان سے دولت سمیٹ کر انگلستان لے جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ملک اپنے ذرائع سے محروم ہو رہا ہے اس سے ہندوستانی معاشرے کی مادی ترقی رک گئی ہے اور لوگ دن بہ دن غریب اور مفلس ہو رہے ہیں آر سی دت نے اپنی مشہور کتاب ہندوستان کی معاشی تاریخ میں اس نقطہ نظر کو پیش کیا کہ نو آبادیاتی نظام نے کس طرح سے ہندوستان کی سنتی ترقی اور پھیلاؤں کو روک دیا ہے اور اپنے مفادات کے تحت اسے غیر سنتی بنا دیا ہے مثال کے طور پر انہوں نے ہندوستان کی ٹیکسٹائل کی سنت کا حوالہ دیا کہ جو ایک وقت یورپ سے زیادہ ترقی آفتہ تھی مگر پھر اس سنت کو کس طرح سے انگریز تاجروں نے اور بعد میں انگلستان میں ہونے والے سنتی انقلاب نے تباہ کر دیا نو آبادیاتی نظام کے خلاف معاشی نقطہ نظر نے اہل ہندوستان میں یہ شعور پیدا کیا کہ ان کے ملک میں نہ صرف معاشی ذرائع ہیں بلکہ ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی ہے اس سے انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ نو آبادیاتی نظام کس طرح سے ان کا معاشی استحصال کر رہا ہے یہی وہ معاشی شعور تھا جس نے آگے چل کر سیاسی تحریکوں کو پیدا کیا یہ سیاسی تحریکیں اس طبقے سے شروع ہوئیں جس نے جدید یورپی تعلیم حاصل کی تھی اب ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں حکومت کی ملازمتوں اور حکومتی اداروں میں حصہ ملنا چاہیے اس مرحلے سے انگریزی اقتدار کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی وہ برابر پھیلتی رہی اور انگریزی حکومت کے استحصالی کردار کو اجاگر کرتی رہی اس سیاسی تحریک کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں ایک طرف انگریزی اقتدار کے خلاف جد و جہد جاری تھی وہی ہندووں اور مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوئے جنہوں نے ایک کشمکش اور تصادم کی شکل اختیار کر لی ہندوستان کے قوم پرستوں کی پوری کوشش تھی کہ ہندو اور مسلمان بحثیت ایک قوم کے متحد رہے تاکہ سامراج کی بھرپور طریقے سے مضاہمت کی جا سکے مگر ہندو مسلم اتحاد میں جو تضالات ابرے ان میں سے ایک اہم مسئلہ قوم پرستی کا تھا ہندوستان میں انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور بکھری ہوئی جماعتوں گروہوں اور برادریوں کو متحد کرنے کے لیے نظریہ قوم پرستی کی ضرورت تھی کہ جس کی بنیاد جغرافیائی حدود پر تھی اس قوم پرستی کی جنہیں ہندوستان کے ماضی اس کی تاریخ اور اس کے کلچر میں تھی لہٰذا جب قدیم ہندوستان کی تاریخ اور کلچر کے احیاء کی تاریخ چلی اور اس بنیاد پر ہندوستانی قوم پرستی کی تشکیل ہونا شروع ہوئی تو مسلمانوں نے اس پورے عمل میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں پائی کیونکہ ویدوں کے زمانے یا رام راجیہ میں ان کے لیے کوئی دلکشی نہیں تھی اور نہ ہی اس میں ان کے لیے کوئی گنجائش تھی اس لیے وہ اس قدیم تاریخ اور کلچر کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور قدیم ہندوستانی تاریخ اور کلچر سے مو موڑ کر اپنی جنہیں قدیم اسلامی تاریخ اور کلچر میں تلاش کرنا شروع کرنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تاریخ اور ان کا کلچر ہندوستان سے باہر چلا گیا اس طرح انہوں نے خود کو ہندوستان میں اجنبی بنا دیا اسی کے بطن سے دو قومی نظریہ پیدا ہوا اس نے مسلمانوں کی جد و جہد کا رخ انگریز سامراج سے موڑ کر ہندووں کی طرف کر دیا الہدگی مذہبی شناخت اور ہندو قلبہ سے نجات ان کی سیاسی تحریکوں کا مقصد ہوا یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستانی معاشرے میں انگریز سامراج کے خلاف ایسے جذبات نہیں پائے جاتے جتنے کی ہندووں کے رویہ کے خلاف جو کہ مسلمانوں کے ازلی دشمن کے طور پر اُبھر کر آتے ہیں اس پس منظر میں انگریزی اقتدار اور ان کی حکمرانی ہندووں کی غلامی سے زیادہ اچھی نظر آتی ہے پاکستان کے قیام کو ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب ہم اپنی تحریک آزادی کا تجزیہ کرتے ہیں اور آزادی سے جو توقعات لوگوں نے وابستہ کی تھی ان کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت اُبھر کر آتی ہے کہ لوگوں نے آزادی سے جو توقعات وابستہ کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی 1947 سے لے کر اب تک پاکستان میں جو حکومتیں آئیں انہوں نے نہ تو اس ملک کو سیاسی استحکام دیا نہ ہی ملک کی معیشت کو صدھارہ اور نہ ہی سماجی اور ذہنی طور پر ترقی کے راستوں کو ہمبار کیا اس پورے عرصے میں عدب، موسیقی، فنون لطیفہ، سائنس اور ٹکنالوجی میں پاکستانی معاشرے نے کوئی تخلیقی کام نہیں کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرہ سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر دول شاہ کا چوہ بن گیا یعنی کہ برابر پسماندہ ہوتا چلا گیا اس پس منظر میں جب ہم برطانوی اقتدار اور حکومت کی تاریخ پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے تاثرات سنتے ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کا زمانہ دیکھا تھا تو موجودہ حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے انہیں وہ عہد اور زمانہ بڑا شاندار اور قابل تعریف نظر آتا ہے انگریزی دور کی برکتیں اور زیادہ روشن ہو کر سامنے آتی ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں انصاف تھا قانون کی بالا دستی تھی، جرائم اور بدنوانیاں کم تھی لوگوں کو سکون و اتمنان تھا اور وہ معاشی طور پر خوشحال تھے تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ایک سہانہ خواب معلوم ہوتا ہے آج بھی وہ بزرگ اور بڑے بوڑھے جنہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ انگریزی حکومت میں گزارا ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے موجودہ حکومتوں سے نالا نظر آتے ہیں انگریزی حکومت کی اہمیت، اس کی برکتیں اور اس کی خوبیاں اس لیے اوجاگر ہوئیں کیونکہ آزادی کے بعد ہماری حکومتوں نے اپنی پالیسیوں سے معاشرے کو اور پسماندہ بنایا اب جیسے جیسے ہماری پسماندگی بڑھے گی اسی طرح سے انگریزی حکومت کی برکتیں ہم پر اور زیادہ واضح ہوتی چلی جائیں گی جیسے جیسے ہمارے حکمران بدنوان اور کرپٹ ہوتے چلے جائیں گے اسی طرح سے انگریز افسروں اور عہدداروں کی امانداری، محنت، کام کرنے کا جذبہ نمائع ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے معاشرے میں عوامی فلاح و بہبود کو پس پشت ڈال دیا جائے گا اسی طرح سے انگریزی حکومت کی عوام دوستی اور عوام کو دی جانے والی سخولتیں سامنے آتی چلی جائیں گی اگر ازادی کے بعد ہمارے حکمرانوں نے ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کیلئے کام کیا ہوتا اور ترقی کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہوتا کہ جہاں یہ نو آبادیاتی دور میں رک گیا تھا تو آج برطانوی اہد ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہو کر ماضی میں روپوش ہو جاتا اور اس صورت میں وہ ایک مثالی یادگار دور بن کر ذہنوں میں نہیں آتا ہمارے حکمرانوں کی بدنوانیوں نے اسے روشن اور نمائع کر دیا ہے اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ نو آبادیاتی نظام کے صرف مصبت پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے جرائم، بدنوانیاں اور ان کے ظالمانہ سلوک کو فراموش کر دیا جاتا ہے یہ بھی فراموش کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں معمولی سی خطاؤں پر معصوم لوگوں کو پھانسی پر لٹکایا جلیاں والا باغ میں قتل عام کرایا سیاسی لوگوں کو کالے پانی بھیجا جیلوں میں ان کو عذیتیں دی نسل پرستی کے نشے میں ہندوستانیوں کو اپنے کلبوں سے دور رکھا ریلوے کے ڈبوں سے انہیں باہر پھنکوایا اور اپنی رہونت سے انہیں ذریل و خوار کیا یہ سب اس لیے قابل معافی ہے کہ آج بھی عام لوگ اپنے ہی حکمرانوں کے ہاتھوں یہ ذلتیں اسی طرح سے برداشت کر رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں برداشت کی تھی اگر ان میں اور انگریز حکمران میں فرق ہے تو یہ کہ ہمارے حکمران انصاف ایمانداری اور قانون کے احترام سے بھی آ رہی ہیں اسی پسے بنظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج ہمارے معاشرے کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے مقابلے میں انگریز حکمران اور ان کی حکومت زیادہ بہتر تھی تو پھر آخر ان کے خلاف آزادی کی جنگ کیوں لڑی گئی کیونکہ حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جنگ ہماری فتح کی صورت میں نہیں بلکہ شکست کے طور پر ہمارے سامنے آئی ہے اس صورت میں وہ تمام افراد اور شخصیتیں جو ہماری جنگ آزادی کے ہیرو ہیں ان کا کردار بدل جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک اچھے دور کا خاتمہ کر کے بدنوان اور کرپٹ رہنماؤں کو یہ موقع دیا کہ وہ حکومت کریں اگر یہ صحیح ہے تو پھر ہمیں اسی نکتہ نظر سے اپنی تاریخ کے تشکیل کرنی ہوگی اور پھر ہم اس نکتہ نظر کو اپنانے پر مجبور ہوں گے کہ جو انگریز کا تھا کہ اس کی حکومت کے خلاف جد و جہد کرنے والے ملک و معاشرے اور عوام کے دشمن تھے آزادی کے علم بردار نہیں تھے اس صورت میں آزادی کے لیے دی جانے والی تمام قربانیاں رائے گاں ہو جاتی ہیں وہ قربانیاں بھی کے جو عوام نے دی اس لئے آج یومِ آزادی کو منانا تحریکِ آزادی کے کارکنوں کی تعریف کرنا انہیں انام و اکرام دینا یہ سب تاریخ کے خلاف ہو جاتا ہے بلکہ اس تاریخ کو تحریکِ آزادی کی تاریخ کہنا بھی غلط ہو جاتا ہے برطانوی حکومت کے بارے میں جو تاثرات اُبھر رہے ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان میں الہدہ الہدہ نویت کے ہیں آزادی کے بعد ہندوستان کے مورخین نے نوابادیاتی دور کی تاریخ کو نئے انداز سے تشکیل دیا ہے اس زمن میں انہوں نے تاریخ کے ان پہلوں کو اجاگر کیا ہے جو انگریزی دور میں نظرانداز کر دیے گئے تھے مثلا سامراج کے خلاف جو مضاحمتی تحریکیں اُبھر رہی تھی اور جن کا ذکر تاریخ میں نہیں تھا اب ان تحریکوں کی تاریخ سامنے آ گئی ہے تاریخ کے ان چھپے ہوئے گوشوں کو اُبھارنے سے لوگوں میں سامراجی حکومت کے بارے میں صحیح شعور پیدا ہوتا ہے اور تاریخ کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے جب تاریخ کو مختلف نکتہائے نظر سے لکھا جاتا ہے تو اس سے رہنماؤں اور جماعتوں کے کردار کو ہر پہلو سے دیکھا جاتا ہے یہ سیاسی شعور کے لیے ضروری ہوتا ہے اسی وجہ سے ہندوستانی معاشرہ سامراجی دور سے آگے کی جانب دیکھ رہا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان میں نو آبادیاتی دور کی تاریخ پر کوئی خاص کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس دور کی تاریخ مکمل طور پر ہمارے سامنے نہیں آئی اور لوگوں کے سامنے انگریزی اہد کی تاریخ ہی ان کے ذہن کو بنا رہی ہے یا پھر وہ تاریخ جو اس وقت انگریز معرخ اپنے دفاع میں لکھ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے حال کی روشنی میں ماضی کو دیکھتے ہیں اس لیے جب تک ہم اپنے حال کو بہتر نہیں بنائیں ہمارا ماضی چاہے وہ غیر ملکی اقتدار اور سامراج ہی کیوں نہ ہو وہ ہمیں شاندار اور رومانوی ہی نظر آئے گا برطانوی راج کا قیام پرے سغیر کی تاریخ میں یہ سوال اہمیت کا حامل ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا کیا اس میں زیادہ دخل ہندوستان کے اپنے سیاسی معاشی اور سماجی حالات کا تھا یا انگلستان میں ہونے والی تبدیلیاں تھیں جن کی وجہ سے انگریزوں کو ہندوستانیوں پر فوقیت حاصل ہوئی یا یہ محض حادثات اور اتفاقات کا نتیجہ تھا کہ انگریزوں کو مواقع ملتے چلے گئے اور وہ اپنا اقتدار بڑھاتے چلے گئے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا انگریزوں نے ہندوستان کی فتح کب پہلے سے منصوبہ بنایا تھا یا یہ فتحات بغیر کسی پلان اور منصوبے کے ہوئیں اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا انہوں نے ہندوستان پر آسانی سے قبضہ کر لیا یا انہیں مضاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا یہ تمام سوالات اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ان کے جوابات میں انگریزی اور ہندوستانی ذہنیت پوشیدہ ہے اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ انگریزی اقتدار اس لیے قائم ہوا کہ مغل زوال نے ہندوستان کے معاشرے کو زوال پذیر بنا دیا تھا تو اس صورت میں انگریزی اقتدار کا آنا ایک منطقی نتیجہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے خلا کو پر کیا کہ جس سے ہندوستان دو چار تھا اس پر آگے چل کر بحث کی جائے گی کہ مغل زوال ہندوستانی معاشرے کا زوال نہیں تھا اس لیے انگریزی اقتدار کی یہ واحد وجہ نہیں تھی انگریزوں کا ہندوستان میں آنا انگلستان کی اپنی داخلی تبدیلیوں کا نتیجہ تھا ان کے ابتدائی مقاصد میں ہندوستان سے تجارت تھی اس مقصد کے لیے وہ مغل حکمرانوں اور ہندوستان کے علاقائی سربراہوں سے زیادہ سے زیادہ تجارتی مراعات حاصل کرنا چاہتے تھے ان مراعات کے لیے انہوں نے تمام ہیلوں اور حربوں کو استعمال کیا جن میں خوشامت سے لے کر رشوت سب شامل تھی جب مغل شاہی خاندان کمزور ہوا اور طاقت و اقتدار ریاستوں اور علاقوں کے حکمرانوں کے پاس آیا تو ان کے درمیان ہونے والی خانہ جنگیوں نے ایست انڈیا کمپنی کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ ان میں سے کسی کی حمایت و مدد کر کے اپنے لیے تجارتی فائدے حاصل کر لے اس ابتدائی دور میں کمپنی تجارت چاہتی تھی جھگڑے نہیں کیونکہ وہ فوج اور اس کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی ہندوستان میں کمپنی کو فوج دو وجوہات کی بنا پر رکھنی پڑی ایک تو اپنی تجارتی کوٹھیوں کی حفاظت کے لیے کیونکہ اٹھارویں صدی میں جب مرکزی سلطنت ٹوٹی تو طاقتور فوجی مہم جو انہیں لوٹ مار شروع کر دی تھی مثلا شیوہ جی نے کئی بار سورت شہر کو لوٹا سن 1664 اس وجہ سے انہیں فوج کی ضرورت پڑی جو اس لوٹ مار سے انہیں محفوظ رکھ سکے دوسری وجہ انگریزیوں اور فرانسیسیوں کی باہمی رکابت تھی جو یورپ اور امریکہ سے ہوتی ہوئی اور بعد ازاں ہندوستان میں بھی آ گئی اور یہاں دونوں نے ایک دوسرے کی رکابت میں اپنی فوجوں کی تعداد بڑھائی اور وہ نئی ایجادیں جو سترویں صدی میں یورپ میں ہوئیں انہیں لے کر آئے خصوصیت سے فوجی تنظیم و ترطیب اور تقنیق اٹھارویں صدی کے وسط میں برطانوی حکومت اور ایست انڈیا کمپنی نے فرانسیسیوں کے خلاف فوجی اخراجات پرداشت کیے اس فوجی قوت کی بنا پر سن 1751 ایسویں میں مدراث میں کمپنی کے سربراہ نے یہ کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی فوج اس قابل نہیں ہے کہ ہم سے مقابلہ کرے ہم اگر چاہیں تو پورے ملک پر قابض ہو سکتے ہیں سن 1757 میں پلاسی کی جنگ نے کمپنی کو ایک تجارتی ادارے سے سیاسی قوت بنا دیا اس کے بعد سے اس کے مفادات تجارتی اور سیاسی دونوں ہو گئے اب کمپنی نے ہندوستان کے حکمرانوں سے معاہدے کرنے شروع کر دیئے ضرورت پر انہیں سود پر کرزے بھی دیئے اور ان کے علاقوں کی حفاظت کی خاطر فوج بھی مہیا کی اگر فوج کے اخراجات نقدی کی صورت میں نہیں ملے تو انہوں نے اس کے عوض کچھ علاقے لے لیے تاکہ اس کے ریونیو سے وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں جب کمپنی کی فوج بڑھی تو اس کے اخراجات بھی بڑھے ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مزید علاقوں پر قبضہ کیا سن سترہ سو تیہتر عیسوی میں بنگال میں دیوانی یا ریونیو جمع کرنے کا حق اسے مل گیا سترہ سو ستر کی دہائی میں عوض کی حکومت دو برگیڈ کا خرچہ برداشت کر رہی تھی اس نے کچھ علاقے بھی کمپنی کو دے دیئے تھے اپنے اقتدار کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کمپنی نے ریاستوں سے کہا کہ وہ اپنی فوجیں ختم کر دیں یا کم رکھیں کیونکہ اب کمپنی ان کا دفاع کرے گی اس پالیسی کی وجہ سے ریاستوں کے حکمران اس کے رحم و کرم پر ہو گئے اور اس طرح کمپنی ایک سیاسی قوت بن گئی کوئی بھی سامراجی طاقت اس وقت تک اپنے اقتدار نہیں قائم کر سکتی جب تک مفتوح ملک میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والے نہ ہوں ایست انڈیا کمپنی کو ابتدا میں تو انتاجروں دستکاروں اور ہنرمندو سے تعاون ملا کہ جنہیں کمپنی کی تجارت سے فائدہ ہو رہا تھا ان میں وہ دستکار بھی تھے جو کمپنی کی ضروریات کے لیے اس کا مال بناتے تھے اس کے بعد دلال اور ایجنٹ تھے جو کمپنی کے لیے کام کرتے تھے مثلا بنگال میں دیوانی کے بعد جو لوگ کمپنی کے ایجنٹ کی حیثیت سے مشہور ہوئے ان میں ہزاری مل مہاراجہ ناب کرشن اور کرشن کانت بڑے مشہور ہوئے ان لوگوں نے بہت دولت اکٹھی کی یہ انگریزوں کو تحفہ تحائف بھی دیتے تھے اور سود پر کرزہ بھی پلاسی کی جنگ میں سراجت دولہ کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دینے والے بھی ہندو سیٹھ اور بنیے تھے جن کے تجارتی مفادات نواب سے زیادہ کمپنی کے ساتھ ہو گئے تھے ان میں سے مشہور جگت سیٹھ اور امی چند تھے جب کمپنی کا اقتدار شمالی اور سنٹرل یا وسطی ہندوستان میں قائم ہوا تو اسے مغل انتظامیہ کے لوگ مل گئے جنہوں نے کمپنی کی ملازمت اختیار کر لی اور اس کے وفادار ہو گئے انہی میں مولانا فضل حق اور سرسائیت جیسے لوگ شامل تھے اگرچہ مسلمانوں میں اس مسئلے پر بحث ہوئی کہ کیا کمپنی کی ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں مگر حالات کے تحت علماء اور ریونیو کے منتظمین نے کہ جو بے روزگاری کے ہاتھوں پریشان تھے اور مغل حکومت کے زوال کے بعد ملازمتوں سے محروم تھے ان کے لیے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کمپنی کی ملازمت کو مذہبی طور پر جائز قرار دے کر اسے اختیار کر لیا جائے اس لیے شاہ عبدالعزیز نے بھی یہ فتوہ دیا کہ چند شرائط کے ساتھ کمپنی کی ملازمت کرنا جائز ہے کمپنی کو اپنی فوج کے لیے سپاہیوں کے سلسلے میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں کیونکہ خانہ جنگیوں کے دوران گاؤں کے لوگ متاثر ہو رہے تھے کھیتوں کی پامالی اور لوٹ مار نے لوگوں کی بڑی تعداد کو بے روزگار کر دیا تھا اس لیے جب انہیں کمپنی میں ملازمت کے مواقع ملے تو انہوں نے فوراً اس سے فائدہ اٹھایا کمپنی میں ملازمت کرنے والے فوجیوں اور سپاہیوں کا اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کمپنی کی فتوہات کے نتیجے میں ایک غیر ملکی اقتدار کو قائم کر رہے ہیں اس کے ایک وجہ تو یہ تھی کہ ابتدائی دور میں کمپنی کے آلہ اہدہ دار تو سفید فام تھے مگر نیچلی سطح پر کہ جن سے عام فوجیوں کا سابقہ پڑتا تھا وہ ہندوستانی تھے اس لیے انہیں ان سے رابطہ کرنے باتچیت کرنے اور احکامات ماننے میں تعمل نہیں تھا دوسرے شاید ان کے لا شعور میں یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی غیر ملکی حملہ آور آتے رہے ہیں مگر وہ اپنے ساتھ اپنی فوجیں لاتے تھے جیسے محمود غزنوی محمد غوری اور بابر بعد میں فتوحات کے بعد ان کی افواج میں ہندوستانی بھی شامل ہو جاتے تھے انگریزوں کے ساتھ صورت ہی دوسری تھی یہ اپنے ساتھ کوئی فوج لے کر نہیں آئے تھے البتہ یہ فوجی تقنیق اور نظم و ضبط کے طریقے ضرور لائے تھے ان کی پوری فوج سوائے آلہ افسروں کے ہندوستانی اوپر مبنی ہوتی تھی کمپنی کو اقتدار میں لانے کے سلسلے میں شاید یہ پوشیدہ اور چھپا ہوا جذبہ بھی ہو کہ مغل سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد جو چھوٹے ریاستیں وجود میں آئیں اور جو آپس میں جنگوں میں مصروف رہیں انہیں ختم کر کے دوبارہ سے مغل طرز کی امپائر کو قائم کیا جائے تاکہ ہندوستان میں امن و امان ہو اور جنگوں سے نجات ملے کمپنی کے پھیلاو اور اقتدار میں اس جذبے نے بھی شاید کام کیا ہو غیر ملکی حکمرانوں کے سلسلے میں اہل ہندوستان کا تجربہ یہ تھا کہ فتوحات کے بعد وہ باہر سے اپنے رشتے ناتے توڑ دیتے تھے اور ہندوستانی ہو جاتے تھے غزنویوں اور غوریوں کے اہد میں تھوڑے عرصہ غزنی فاسحین کا مرکز رہا مگر دہلی اور لاہور نے جلد ہی اس کی جگہ لے لی مغل تو ہندوستان میں اس وقت آئے کہ جب وہ وسط ایشیا سے اپنے تمام رشتے ختم کر چکے تھے اس لیے شاید کمپنی سے تعاون کرتے ہوئے یہ خیالات بھی ہوں کہ فتوحات کے بعد انہیں یہی کا ہونا ہے لیکن انگریز دوسرے غیر ملکی فاتحین سے مختلف رہے کیونکہ یہ فوجی مہم جو اور خود مختار فاتحین نہیں تھے بلکہ کمپنی کے ملازم تھے کہ جو انگلستان میں بورڈ آف کنٹرول اور بورڈ آف ڈریکٹرز کے ماتحد تھے اس لیے بحیثیت ملازمین انہیں انگلستان سے ہدایات لینی پڑتی تھی اور اپنی ملازمت کی مدت پوری کر کے واپس چانا ہوتا تھا اس وجہ سے ان کا کردار ماضی کے فاتحین سے مختلف تھا شاید یہی وجہ ہو کہ ابتدائی دور میں کمپنی کے ملازم بے انتہا کرپٹ اور بدنوان تھے وہ ہر صورت میں زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر کے واپس چانا چاہتے تھے لیکن جب کمپنی کا سیاسی اقتدار مستحکم ہو گیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ہندوستان پر انہیں ہی حکومت کرنی ہے تو اس کے رویے میں تبدیلی آئی اور مختلف اصلاحات کے ذریعے اس نے کمپنی سے بدنوانیوں کو ختم کر کے اس کا ایک ایسا امیج بنایا کہ وہ ہندوستانیوں کے لئے قابل تعریف ہو گیا اب اس کے ملازمین اماندار مہنتی اور بیداغ کردار کے مالک تھے بیوروکریسی کی ان اصلاحات کے ذریعے کمپنی کے ملازموں پر یہ پابندی آئید کر دی گئی کہ وہ نجی تجارت نہیں کریں گے مقرر شدہ تنخواہوں پر گزارہ کریں گے رشوت سے پرہیز کریں گے اور قانون کی پابندی کریں گے تاریخی شواہج سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب یہاں پر انگریز تاجر آئے یا ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے غرص سے آئی تو ان کا یہ کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ ہندوستان کو فتح کر کے اس پر اپنا اقتدار قائم کیا جائے یہ حالات کا بہاؤ تھا کہ جس میں وہ علجتے چلے گئے اگرچہ انگلستان میں کمپنی کے آلہ اہددار جنگوں اور فتوحات کے مخالف تھے اور ہندوستان میں تجارتی فوائد حاصل کرنے پر زور دے رہے تھے مگر کمپنی کے مقامی ملازمین اور اہددار جب تجارتی فوائد کے لیے سیاست میں دخل انداز ہوئے تو اکثر فیصلے انہوں نے حالات کے تحت خود کیے فاصلے کی وجہ سے وہ ہر معاملے میں فیصلے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے لہٰذا ستارہ سو چوراسی ایسوی سے پہلے ہندوستان اور انگلستان میں کمپنی کے فیصلوں میں ہماہنگی نہیں تھی اس کے بعد سے بورڈ آف کنٹرول نے کوشش کی کہ وہ فیصلوں کے اختیارات حاصل کر کے ان پر عمل کرائے یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر بغیر کسی مضاحمت کے قبضہ کر لیا انہیں ہر علاقے پر قبضے کے لیے جنگ لڑنا پڑی یہ مضاحمت افراد نے بھی اور علاقے کے لوگوں نے بھی اس لیے جب برطانوی سامراج کے خلاف جد و جہود ہوئی تو مضاحمت کرنے والے یہ افراد ہندوستان کی تاریخ میں ہیرو بن کرائے خاص طور سے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں جنہوں نے برطانوی اقتدار کی مضاحمت کی مضاحمت کی اس تاریخ سے اس مفروضے کو غلط ثابت کیا گیا کہ اہل ہندوستان نے انگریزی اقتدار کو خوش آمدید کہا اور اسے خوشی سے تسلیم کر لیا وانینہ نے اپنی کتاب سولوی صدی سے اٹھارمی صدی تک ہندوستانی معاشرہ اور نظریات میں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ مغل زوال کے بعد ایک تو وہ ریاستیں تھی جو مغلوں کی وارث تھی ان میں حیدر آباد، دکن، عود اور بنگال قابل ذکر ہیں ان ریاستوں نے سوائے بنگال کے انگریزوں کی معمولی سی مضاحمت کی ورنہ ان کی بالہ دستی کو تسلیم کر کے حکمران طبقوں نے اپنی مراعات بحال کر لی دوسری قسم میں مرہٹوں اور سکھوں کی ریاستیں تھی کہ جنہوں نے انگریزوں سے سخت مقابلہ کیا اور خون ریز جنگوں کے بعد ہتھیار ڈالے اور پھر ان کے اقتدار کو تسلیم کیا تیسری قسم میں محسور کی ریاست آتی ہے کہ جہاں حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے جدید اصلاحات کی اور محسور کو ایک جدید ملک بنا دیا اسی وجہ سے انگریز سب سے زیادہ اس سے خوف زدہ تھے ٹیپو سلطان اس قابل تھا کہ وہ انگریزوں سے کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکے اس کی طاقت سے نہ صرف انگریز خوف زدہ تھے بلکہ مرہٹہ اور نظام حیدر آباد بھی اس لیے ان تینوں کے ملاب نے اسے شکست دی مگر اس کی مضاحمت تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان آسانی سے فتح نہیں ہوا ہندوستان میں برطانوی اقتدار اور اس کے پھیلاؤں کو مغل زوال کے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے اس سے یہ تاثر بھرتا ہے کہ مغل زوال کے بعد ہندوستان کا معاشرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر رہا تھا اس کی معیشت تباہ ہو رہی تھی اس کی اخلاقی اقدار گر رہی تھی اس کے سماجی اور ثقافتی ادارے ٹوٹ رہے تھے اس کی معیشت ختم ہو رہی تھی ان حالات میں جب طاقت و اقتدار کا خلا تھا اس وقت انگریزی حکومت نے اسے پر کیا اور ہندوستان کے حالات کو سنبھالا انہوں نے خانہ جنگی کو ختم کیا تھگوں ڈاکوں اور لٹیروں سے راستوں کو محفوظ کیا ملک میں امن و امان کو بحال کیا اور ایک ایسی مضبوط ریاست کی بنیاد ڈالی جس نے سیاسی و معاشی استحکام کو پیدا کیا ہندوستان کے معرخوں نے زوال کے اس نظریہ پر کڑی تنقید کی ہے ان کی تحقیق کے مطابق انگریزوں نے زوال کے بارے میں مبالغے سے کام لیا ہے کیونکہ جتنا زوال اور اس کے نتائج کو بیان کیا جائے گا اسی قدر انگریزی اقتدار کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی اس لیے انہوں نے ہندوستان کی ایک تاریخ تصویر کھینچی ہے کہ جس میں وہ روشنی بن کر آتے ہیں اور زوال کے عمل کو روک کر یہاں استحکام پیدا کرتے ہیں زوال کو درحقیقت مغل سلطنت کے زوال سے وابستہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ جب اورنگ زیب 1707 عیسوی کی وفات کے بعد تخت نشینی کے لیے خانہ جنگیاں ہوئیں عمراء کی گروہ بندی اور سازشیوں نے ریاستی اداروں کو کمزور کیا مخالفوں کو ختم کرنے کی غرص سے عیزہ رسانی قتل غارت کری میں شدت آئی ریاست کی کمزوری نے نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی کو یہ مواقع دیئے کہ وہ بلا روک ٹوک آئیں اور یہاں لوٹ مار کریں جب بادشاہ کی طاقت نہ رہی تو وہ کبھی مرہتوں کا وظیفہ خوار ہوا تو کبھی کمپنی کا ان حالات میں نہ مغل عمراء کی جاگیریں نہیں اور نہ آمدنی ان کی غربت اور مفلسی نے ان کے متوصلین کو بھی بے روزگار اور غریب کر دیا ان کی سابقہ شان و شوقت اور غربت کا جب موازنہ ہوا تو لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ابرہ کہ معاشرہ زوال پذیر ہو رہا ہے لیکن جو کچھ مغل بادشاہ، مغل عمراء اور دربار سے منسلک لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ پورے ہندوستان کو متاثر نہیں کر رہا تھا دراصل مغل زوال کو دہلی دربار کے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے اور اس کا پورے ہندوستانی معاشر پر اطلاق کر دیا جاتا ہے نئی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ لخنو، بنگال، ہیدرباد دکن، بکانیر، جائپور اور پونہ کی ریاستوں میں زندگی پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری تھی ان کے دربار سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز تھے بکال گورڈن، مرہٹا سرکار کی پونہ دستاویزات میں شہری اور دیہاتی زندگی کی پوری تفصیلات موجود ہیں ان سے کہیں یہ تاثر نہیں اُبھرتا کہ ان علاقوں میں انتشار یا بدامنی تھی اس وجہ سے برطانوی دور میں ان دستاویزات کو مورخوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ ان سے استفادہ کریں ان دستاویزات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغل انتظام اور اس کے ادارے اپنے زوال کے باوجود ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں کامیابی سے کام کر رہے تھے انگریزی حکومت اپنے دور حکومت میں یہ کوشش کرتی رہی کہ وہ ان تمام تاریخی حقائق کو چھپائے رکھے جن سے زوال کا نظریہ متاثر ہوتا ہو یہاں تک کہ 1917 عیسوی میں بمبئی کے گورنر نے سی ایک کنسیڈ کو مرہٹا تاریخ چھاپنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس میں شیوہ جی کے بارے میں اچھے ریمارکس تھے نئی تحقیق اس کو بھی چیلنج کر رہی ہے کہ مغل دربار کا زوال مغل ریاستی اداروں اور روایات کا زوال نہیں تھا کیونکہ جو خودمختار ریاستے وجود میں آئیں انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مغل نظام کو برقرار رکھتے ہوئے سیاسی استحکام پیدا کیا مثلا بنگال میں مرشد کلی خان اور علی وردی خان نے بہترین انتظام سلطنت کی بنیاد رکھی سیاسی حالات نے ہندوستانی معاشرے کی ثقافتی تخلیقات کو نہ تو ختم کیا اور نہ ہی کمزور کیا اس پورے عہد میں ہندوستانی معاشرہ اپنی ثقافتی صلاحیتوں کا اظہار کرتا رہا ہرمن گوٹس نے اپنی کتاب اٹھارویں اور انیسویں صدیوں میں ہندوستانی تہذیب کا بہران میں اس کا تجزیہ اس طرح سے کیا ہے کہ ہم ہندوستان کو اٹھارا اور انیس صدیوں سے پہلے کی شان و شوکت کے پاس منظر میں دیکھتے ہیں اور اس زمن میں ان پہلوں کی طرف غور نہیں کرتے کہ جو ان دو صدیوں میں ثقافت کو ترقی دے رہے تھے وہ لکھتا ہے کہ لیکن اس طرح کی شان و شوکت اٹھارویں اور انیسویں صدیوں کے ہندوستان میں بھی موجود تھی کیا ہم جائپور جودپور دیگ اودے پور لاہور لکھنو مرشد آباد اور پونہ میں تعمیر ہونے والے خوبصورت اور پرشکوہ محلات کو نظر انداز کر سکتے ہیں کیا ہم اس نازک اور پور احساس ذوق سے انکار کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں اس عہد کے لا تعداد مرقو میں نظر آتا ہے کیا ہم اردو بنگالی اور مراتھی عدب کے سنہری دور کو بھلا سکتے ہیں کیا ہم اس پر شک کر سکتے ہیں رقص و موسیقی اسی دور میں اپنے عروج پر پہنچی کیا ہم اس حقیقت سے موچ چھپا سکتے ہیں کہ جو سماجی زندگی میں عدب عداب اور عورت کے احترام کی روایات اس عہد میں پروان چڑھیں کیا ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ اٹھارویں اور ابتدائی انیسویں صدی سیاسی اور معاشی طور پر تو شاید زیوال کے عدوار ہیں لیکن ہندوستانی ثقافت کی بلندی اور روج کے عدوار بھی ہیں مغل دربار کے زیوال کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ جو ثقافتی سرگرمیاں دربار میں محدود تھی اب آزاد ہو کر ہندوستان کے دوسرے علاقوں اور ریاستوں میں پھیل گئیں کہ جہاں والیان ریاست نے ان کی سرپرستی کی شاعروں، موسیقاروں، مصوروں، مورخوں اور دستکاروں کی سرپرستی کرنے والے عمرہ بھی تھے راجے اور نوہ بین بھی ہجرت اور نئے ماحول نے ان لوگوں کو نئے تجربات سے آشنا کیا اور تخلیقی کاموں کے لیے نئے موضوعات دیئے ان ہجرت کرنے والوں میں اردو کے مشہور شاعر سودا اور میر تھے جو دہلی سے لکھنو آگئے مشہور مغل مصور مانک اور نین سکھ کے خاندان کانگڑا چلے آئے اس تبدیلی ماحول کی وجہ سے مغل مصوری راجپوت ریاستوں میں ایک نئے جذبے کے ساتھ ابری جیسے کشنگڑ اور بوندی میں معاشی طور پر بھی معاشرہ عدم اس تحکام سے متاثر نہیں تھا اور پورے ہندوستان میں تاجروں کا کاروبار زور و شور سے جاری رہا ریاستوں میں کپڑے، اسلحہ، زیورات اور برتنوں کی مانگ تھی اس لیے دستکار و ہنرمند اپنی جوہر دکھانے میں مصروف تھے کاروبار کی ترقی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف علاقوں اور ریاستوں کے عمراء اپنے ناموں سے بازار اور گنج تعمیر کرا رہے تھے اس سے بھی زیادہ یہ بات اہم تھی کہ اس عہد میں لوگوں میں مذہبی تاثبات کم ہو رہے تھے معاشی مفادات نے انہیں آپس میں ملا دیا تھا نچلی سطح پر مذہب مقبول عام شکل میں اُبھر رہا تھا جس میں پیروں، صوفیوں، سادھوں اور کلندروں کے اثرات تھے زیارت کے لیے جاتے تھے ثقافتی طور پر ہندو اور مسلمان تہواروں، رسومات، عدب آداب اور لباس ہماہنگ ہو رہے تھے اس لیے کہا جاتا ہے کہ باہمی ملاپ اور ہماہنگی سے ایک ایسا کلچر اُبھر رہا تھا جو مذہبی تاثبات سے بالتر تھا باب نمبر تین ہندوستان کے بارے میں انگریزوں اور انگریزوں کے بارے میں ہندوستانیوں کے رائے ہندوستان میں اپنی کامیابی، فتوحات اور اقتدار کے قائم ہونے کے بعد انگریزوں نے اپنی حکومت کے اقلاقی جواز تلاش کرنے شروع کیے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ان کی حکومت کی حیثیت غاصب کی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اس اقتدار کو سازش یا ہیلے کے ذریعے حاصل کیا ہے اپنی کامیابی کی ایک دلیل تو یہ تھی کہ ہندوستان میں سیاسی انتشار، خلفشار اور بدامنی نے یہاں کے لوگوں کا چین و سکون برباد کر دیا تھا بدامنی کو پھیلانے میں مرہٹوں، سکھوں، جاتوں روحیلوں اور پنڈاریوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے ہر طرف لوٹ مار برپا کر رکھی تھی ان کے حملوں سے نہ شہر محفوظ تھے اور نہ گاؤں راستوں میں ڈاکوں اور ٹھگوں نے مسافروں اور تاجروں کے کافلوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی اس انتشار، غیر یقینی اور عدم تحفظ کی صورتحال نے لوگوں کے سماجی رویوں پر اثر ڈالا اس سے ان کے آپس کے تعلقات پر فرق پڑا جب سماجی تحفظات ٹوٹے تو لوگوں نے تواہمات میں پناہ لی کلندروں، پیروں، بھگتوں اور سادھوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا معیشت کی تباہی نے عمراء کو عام لوگوں کی صف میں لا کھڑا کیا غربت و مفلسی نے لوگوں کی خودی اور انہا کو بری طرح سے مجروح کیا اس لئے انگریزی حکومت کی دلیل تھی کہ ان حالات میں جب انگریز ملک پر قابض ہوئے تو انہوں نے خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو ان کی خواہشات کے مطابق امن و سکون اور تحفظ عطا کیا انگریزوں کا ایک ایسا طبقہ تھا جو یہ تسلیم کرتا تھا کہ ماضی میں ہندوستان نے ایک شاندار تہذیب پیدا کی یہ وہ تہذیب تھی جو ہزارہ سال کے طویل عرصے پر محیط تھی اس تہذیب نے دنیا کی ثقافت اور ترقی میں جو حصہ لیا اس سے اس کی عظمت اور شان و شوقت کا احساس ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس تہذیب کو اس لیے زوال ہوا کہ اس کے وارث اس قابل نہیں رہے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے اس تہذیب کو نہ صرف قائم رکھیں بلکہ اس میں اضافے کر سکیں لہذا اب یہ ذمہ داری انگریزوں کی ہے کہ وہ اس عظیم تہذیب کے وارث کی حیثیت سے اس کو پسماندگی سے بچائیں اور اس کی حفاظت کریں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایڈمنٹ برک نے کہا کہ ہندوستان کا ماضی بہت قدیم ہے اس لیے اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کی روایات و اداروں کے تحت باقی رکھنا چاہیے ان کو تبدیل کرنا یا ان میں رد و بدل کرنا انگریزی حکومت کے لیے ضروری نہیں ہے اس قسم کے خیالات کا اظہار ریچرڈ کانگریو بشپ آف آکسفرڈ نے ان الفاظ میں کیا کہ خدا نے ہندوستان کو انگریزوں کے حوالے کیا ہے تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں انہیں یہ کوئی حق نہیں کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ دیں یا اسے کسی اور کے حوالے کر دیں ہندوستان کی تہذیب کا وارث ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اس تہذیب کے بارے میں معلومات اکٹھکی جائیں اور اس کی تاریخ سے واقف ہوا جائے اب تک ان کی معلومات سیاہوں کے سفرناموں مشنریوں کی تحریروں اور تاجروں کی رپورٹوں تک محدود تھی جب ان معلومات میں خلا محسوس ہوتا تو اسے وہ فرضی تصورات سے پر کر لیتے تھے اس لیے ان کی معلومات میں حقیقت و افثانیں دونوں شامل تھے لہٰذا اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے حکومتی ذرائع کو استعمال کر کے ہندوستان کے ماضی پر تحقیق شروع کی بلیم جونز سترہ سو چھالیس تا سترہ سو چورانوے جو رائل ایشیاتک سیسائٹی کا بانی تھا اسے ہندوستان کے قدیم علوم اور زبانوں سے دلچسپی تھی ان کے متعلق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ماضی میں ہندوستانیوں نے علم و عدب فلسفہ اور نیچرل سائنس میں اہم اضافے کیے تھے ان کے ویدوں میں علم و دانشمندی کی باتیں ہیں لہٰذا ان کو مدون کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ علم کے یہ خزانے محفوظ رہیں ان خیالات کے زیر اثر سترہ سو ستر اور سترہ سو اسی کی دہائیوں میں گورنر جنرل بارن ہیسٹنگز نے ہندوستان کے قدیم ماضی کی تشکیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہندوستان کے ماضی کی تحقیق کے بارے میں ویلیم رابرٹسن نے سامراجی ازائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے انگریز اور یورپی موررخ قدیم یونان اور روم کی تاریخ پر تحقیق کر رہے ہیں اسی طرح سے انہیں ہندوستان کے قدیم اہد کو ماضی کے دھندلکوں سے نکال کر حال کی روشنی ملانے کی ضرورت ہے ماضی کی اس تشکیل سے قدیم تحزیب و تمدن اور ان کی روایات کو نئی زندگی ملے گی اور اس قدیم تحزیب کی بنیاد پر جدید ترقی کے عمل کو جاری رکھا جا سکے گا یہ محض علمی تحقیق اور جسجو ہی نہ تھی بلکہ اس کے پاس منظر میں سیاسی مقاصد بھی تھے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے انگریزوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اس ملک کی تاریخ اس کی تحزیب و کلچر اور لوگوں کی عادات اور رسومات سے بخوبی واقف ہوں اس مقصد کے تحت ہندوستان کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے مختلف قسم کے سروے کرائے گئے جن کی وجہ سے برطانوی حکومت کے پاس ہندوستان کے مختلف علاقوں اور دہاتوں کے بارے میں تمام حقائق جمع ہو گئے ان معلومات کی بنیاد پر حکومت کے لیے یہ آسان ہو گیا کہ وہ ہندوستانیوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں انہیں کیسے کنٹرول کریں اور ان پر کیسے حکومت کا روبت دب دبا قائم کریں کچھ برطانوی مفکرین برطانوی ایمپائر کو رومیوں سے ملاتے تھے جنہوں نے وسی بنیادوں پر ایک بین الاقوامی سلطنت قائم کی تھی کچھ کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک عیسائی سلطنت ہے جو کہ اصلاح پسند اور جمہوری ہے اور اس میں جو عیسائی مذہب کا انصر ہے اس کی وجہ سے خدا ہمیشہ اس کی مدد کرے گا اور یہ رومیوں کی طرح زیوال پذیر نہیں ہوگی جاتی تھی کہ یہ دوسری سلطنتوں کی طرح فوجی قوت اور جبر کے ذریعے قائم نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کی بنیاد اصلاح پسندی پر ہے جس کی حمایت پوری برطانوی قوم کی جانب سے ہے رومی ایمپائر اور برطانوی سلطنت میں فرق کرنے والے یہ بھول جاتے تھے کہ رومی ایمپائر نسلی بنیادوں پر نہیں تھی اس میں ہر ملک اور قوم کے لوگ شامل تھے جبکہ برطانوی سلطنت کی بنیاد نسل پرستی پر تھی اس وجہ سے انگریزی حکومت کے قیام میں جن افراد نے ہندوستانیوں پر مظالم کیے وہ انگریزی معاشرے میں ہیرو بن گئے اور دلیل یہ دی گئی کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے ملک کے لیے کیا اس نسل پرستی کے جذبے نے ہندوستان میں سکارٹس، آئرش اور ویلز کے لوگوں کو ملا کر ایک کر دیا اور ہندوستان میں انہوں نے اپنے تضادات کو بھولا دیا برطانوی راج کے بارے میں برطانوی معاشرے میں اہل علم کی رائے یہ تھی کہ ان کا نظام اور حکومت فرانسیسیوں، ڈچوں اور اہل بیلجیم سے اچھا ہے کیونکہ یہ اپنی نو آبادیات کو توہمات سے آزاد کرا کے انہیں محذب اور جدید بنا رہی ہے اس بنیاد پر یہ حکومت ہمیشہ قائم رہے گی قدامت پرست حلکوں کے خیال میں برطانوی نظام مضبوط اور طاقتور اداروں پر قائم ہے اس لیے یہ حکومت دنیا کے لیے ایک نعمت ہے جبکہ لبرل حلقوں میں یہ سوچ تھی کہ برطانوی حکومت کے زیر اثر نو آبادیاتی معاشرے حکومت کے طور طریق سیکھیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ امپائر دولت مشترک بن جائے گی ہندوستان میں آنے سے پہلے انگریزوں کو یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ نو آبادیات کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ تجربہ انہیں آئرلینڈ پر قبضہ کے بعد سے ہوا تھا آئرلینڈ میں ان کی پالیسی یہ تھی کہ جبر تشدد اور قوت کے ذریعے ان کی آزادی کی جد و جہد کو ختم کیا جائے اس لیے وہاں انگریزوں کے خلاف جو بغاوتیں ہوئیں انہیں بے انتہا مظالم کے بعد کچل دیا گیا دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ وہاں پروٹیسٹنٹ لوگوں کو آباد کیا جائے تاکہ وہ آئرلینڈ کی کیتھلک آبادی کو کنٹرول کریں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام جاگردار پروٹیسٹنٹ بن گئے جبکہ کسان و کاشتکار آئرش رہے آئرلینڈ کے اس تجربے کی بنیاد پر انہوں نے نو آبادیات میں اپنی حکومت کے استحکام کے لیے ایسے قوانین بنائے کہ جن کے ذریعے وہاں کے لوگوں میں اطاعت و فرما برداری پیدا کی جائے اور ان میں بغاوت کے جذبات کو روکا جائے لیکن کئی لحاظ سے وہ ہندوستان کو دوسری نو آبادیات سے مختلف درجہ دینے پر مجبور ہوئے کیونکہ آسٹریلیا، امریکہ یا نیوزی لینڈ کی طرح یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی زائد آبادی کو ہندوستان میں منتقل کر سکیں اس لئے ہندوستان ان کے لیے اس لحاظ سے فائدہ مند ہو سکتا تھا کہ اس کے ذرائع کو استعمال کیا جائے اور اس کو اپنی مسنوعات کے لیے بطور منڈی استعمال کیا جائے ہندوستان میں اپنی فتح اور کامیابی کی وجوہات تلاش کرتے ہوئے یہ دلائل بھی دیئے گئے کہ وہ اس لئے کامیاب و فتح مند ہوئے کیونکہ نسلی طور پر وہ ہندوستانیوں سے برتر اور افضل تھے مزید یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی وہ ان سے بڑھے ہوئے تھے اس لئے جب ان کی حکومت مستحکم ہو گئی تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کون سے عوامل اور کون سی پالیسی ہو کہ جن کی مدد سے وہ اس ملک پر ہمیشہ حکومت کر سکیں اس سلسلے میں جو منصوبے پیش کیے گئے انہی میں سے ایک یہ تھا کہ اگر ہندوستانیوں کو عیسائی بنا لیا جائے تو اس صورت میں وہ حکومت کے وفادار رہیں گے مگر اس کے رد عمل میں یہ سوالات بھی آئے کیا ہم مذہب ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ برطانوی حکومت کو اپنا سمجھ کر اس کی ہمیشہ اطاعت کریں گے یا حالات کے تحت ان کی وفاداری متزلزل ہو جائے گی اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ بغاوت پر امادہ ہو جائیں گے دوسرا طریقہ یہ تجویز کیا گیا کہ ہندوستان میں سماجی تبدیلیاں لائی جائیں اصلاحات کی جائیں اور ان تبدیلیوں کے ذریعے عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنایا جائے جب لوگوں کی زندگی میں امن و امان اور خوشحالی آئے گی تو وہ احسان مند ہو کر حکومت کا ساتھ دیں گے تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ہندوستان میں تعاون کرنے والوں کی جماعتیں پیدا کی جائیں تاکہ وہ اپنا مفاد حکومت سے جوڑ لیں اور اس بنیاد پر اس کی حمایت کریں کہ اس کی کمزوری یا خاتمے کے نتیجے میں وہ خود بھی اپنی حیثیت مرات اور فائدے کھو دیں گے ان میں زمیدار جاگردار تاجر اور مذہبی راہنما تھے اور ایک ایسا تعلیم یافتت طبقہ جو ذہنی لحاظ سے مغربی تہذیب سے ہماہنگ ہو اور ان کی حکومت سے تعاون کر کے اس کے اس تحکام میں مدد کریں نمبر دو اس مرحلے پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ انگریزوں اور انگریزی حکومت کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے تھے ہندوستان کے لوگوں کے لئے سفید فارم ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کیونکہ ان کے اپنے بہت سے ایسے علاقے تھے جہاں کے باشنوں کا رنگ بہت صاف ہوتا تھا لیکن رنگ سے زیادہ ان کے لئے ان کا لباس اور ہلیا ہوتا تھا اس لئے جب ابتدا میں پرتگیزی تاجر اور سیاہ ہندوستان آئے تو وہ لوگوں کے لئے تجسس کا باعث ہوئے جب پرتگیزیوں کے علاوہ فرانسیسی، ولندیزی اور انگریز سفیروں، تاجروں، مشنریوں کی مغل دربار میں آمد شروع ہوئی تو لوگوں میں ان کے بارے میں جاننے اور ان سے ملنے کا شوق ابرہ فادر مونسرات جو پندرہ سو اسی سے پندرہ سو بیاسی تک اکبر کے دربار میں رہا اس نے لوگوں کے تجسس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو اپنے لباس کی وجہ سے تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئے ہر شخص رکھ کر حیرانی سے دیکھتا تھا کہ یہ غیر مسلح کالے لبادوں میں عجیب و غریب ٹوپیوں شیو کیے ہوئے چہروں اور منڈے سر والے لوگ کون ہیں لیکن جب ان کی تعداد بڑی تو لوگ ان کو دیکھنے کے عادی ہو گئے اور ایک حد تک ان کے مذہب اور ان کی رسومات کے بارے میں بھی واقفیت ہو گئی جب اٹھارویں صدی میں ایست انڈیا کمپنی ایک سیاسی طاقت کی حصیت سے ابری اور اس کی فوجیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جانے لگیں تو لوگوں میں ان کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں لطفاللہ نامی ایک شخص نے اپنی آپ بیٹی میں جو اٹھارویں صدی کے حالات پر مبنی ہے انگریزوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ساٹھ سال پہلے محمد شاہ کے دور حکومت میں کچھ غائر ملکی جو کہ اپنی عادات و عطوار کے لحاظ سے ہم سے مختلف تھے ہندوستان میں آئے اور یہاں بادشاہ کی کمزوری اور عاملوں کے اختلاف و خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر اپنا اقتدار قائم کرنا شروع کر دیا ان عجیب و غریب لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں مثلا یہ کہ ان کی کوئی خال نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک باریک غلاف سے ان کا جسم دھکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کراہیت کی حد تک سفید نظر آتے ہیں انہیں جادو ٹونا آتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی مہمات میں کامیاب ہو جاتے ہیں اکثر باتیں ان کے خلاف تھی مگر صرف ایک بات جو ان کے حق میں تھی وہ یہ کہ وہ انصاف پسند ہے لطف اللہ کا جب پہلی مرتبہ ان سے واسطہ پڑا تو وہ لکھتا ہے کہ ایک دن جب کہ میں تفریح کی غرص سے شہر میں گھوم رہا تھا اچانک میں نے چار اشخاص کو دیکھا کہ ان میں سے دو گھوڑوں پر سوار تھے اور دو ان کے ساتھ پیدل جا رہے تھے میں نے غور کیا تو ان کی رنگت کچھ ایسی ہی نظر آئی جیسا کہ میں اس سے پہلے سن چکا تھا وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے ان کی زبان و لب و لہجہ مجھے انتہائی کرخت معلوم ہوا وہ تنگ قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کی جسم کے وہ حصے نظر آ رہے تھے کہ جنہیں ڈھکنا ضروری ہے میرا دل چاہا کہ میں ان کے پاس جا کر ان سے ملوں لیکن اس لیے رک گیا کہ اجنبی شہر میں میرے جیسے کم عمر لڑکے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے بہرحال میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام کیا لیکن السلام علیکم کے الفاظ ادا نہیں کیے کیونکہ میرا ایمان تھا کہ اس کا حق صرف مومنوں کو ہے انہوں نے میرے سلام کا جواب بڑی شائستگی سے دیا جس کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے جو تاثب تھا وہ کم ہو گیا انگریزوں کے بارے میں عام لوگوں کے خیالات و قیاس آرائیوں کے بارے میں سیتا رام نامی ایک شخص نے بھی بیان کیا ہے مجھے یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ایک مرتبہ میں آگرہ میں ایک میلے میں گیا ہوا تھا تو ایک بوڑی عورت نے مجھے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتی تھی کہ صاحب لوگوں کی پیدائش انڈوں سے ہوتی ہے جو کہ درخت پر لگے ہوتے ہیں لیکن آج صبح اس نے ایک صاحب کو دیکھا ہے کہ جس کے ساتھ ایک پری بھی تھی اور یہ پری خوبصورت پروں سے ڈھکی ہوئی تھی اس کا چہرہ دودھ کی طرح سے سفید تھا صاحب نے اس کے شانوں پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ وہ اڑنا جائے یہ سب کچھ بوڑی عورت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ قسمیں کھا رہی تھی کہ یہ سب کچھ سچ ہے لیکن میں نے اس وقت ان باتوں پر یقین کر لیا تھا جبکہ میں آگرہ میں تھا لیکن اب میں نواقف نہیں رہا ہوں کیونکہ بعد میں میں نے ایک صاحب کو اپنی بیگم کے ساتھ گاڑی میں دیکھا جو کہ مور کے پروں کی جھالر والا ہیٹ اڑے ہوئے تھی اس کو بوڑی عورت نے اس کے پر سمجھ لیے تھے پرکاش ٹنڈن نے اپنی کتاب پنجاب کے سو سال میں لکھا ہے کہ پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ انگریزوں کو دیکھ کر پنجابی بڑے حیران ہوتے تھے انہوں نے ایسے ناپسندیدہ لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے پنجابیوں نے پتھان تو دیکھے تھے اور خود ان میں سے کئی لوگ گورے رنگ کے بھی ہوتے تھے لیکن پنجابیوں نے انگریزوں جیسے ناقابل یقین حد تک سرخ چہریں نہیں دیکھے تھے یہ لوگ عجیب و غریب قسم کا چست لباس پہنتے تھے جس میں بڑی بے حیائی سے ان کی پچھانیاں نظر آتی تھیں پنجابیوں نے ایسی عورتیں بھی نہیں دیکھی تھیں جو عجیب قسم کا لباس پہنتی تھیں اور نکاب نہیں اڑتی تھیں جیسے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت بڑھتی رہی انگریزی اقتدار مستحکم ہوتا رہا اور لوگوں کا ان سے واسطہ پڑھنے لگا تو ان کے بارے میں لوگوں کی رائے بھی بدلنے لگی انہیں صاحبان علی شان کے خطابات اور القابات سے یاد کیا جانے لگا جب ان کی حکومت اور ماضی کی حکومتوں کا تقابل ہوا تو لوگوں کو ان دونوں میں فرق نظر آیا خاص طور سے وہ ہندوستانی جنہوں نے کمپنی کی ملازمت اخیار کر لی تھی وہ انگریزوں کے طور طریق عادتوں اور ان کی انتظامی صلاحیتوں سے بڑے مرعوب ہوئے وہ ان کے ذاتی کردار کی بھی تعریف کرتے تھے اور بحیثیت قوم کے ان کی خوبیوں کے معترف تھے ان کے نزدیک انگریزی حکومت ہندوستان کے لیے ایک نعمت تھی جس کا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے سرسید احمد خان اپنی ایک تقریر میں جو انہوں نے مئی 1866 عیسوی میں علی گڑھ میں کی ماضی کی حکومتوں کا انگریزی دور سے مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کی حکومتیں نہ مسلمانوں کی شرعہ کے مطابق تھی اور نہ ہندووں کے دھرم شاستروں کے مطابق البتہ زبردستی اور مردم آزادی کے قانون کی پابند تھی بڑا اصول ان وقتوں کی حکومتوں کا یہی تھا کہ جو زبردست ہے وہ کمزور پر غالب رہے اور جس طرح پر چاہے زیادتی اور جبر اور غزب سے صرف اپنے عیش و آرام کے لیے زیردستوں کے حقوق کا تصرف کریں مدت تک ہندوستان پر یہی زمانہ گزرا پھر خدا کی مرضی ہوئی کہ ہندوستان ایک دانشمند قوم کی حکومت میں دیا جائے جس کا طرز حکومت زیادہ تر قانون عقلی کا پابند ہو بے شک اس میں بڑی حکمت خدا تعالی کی تھی کیونکہ جب ہندوستان میں مختلف قوم اور مختلف مذہب کے لوگ آباد تھے تو اس خدا کو جو کرسچین کا بھی ایسا ہی خدا ہے جیسا کہ ہندو مسلمان کا ضرور ایسی حکومت ہندوستان میں قائم کرنی چاہیے تھی جو زیادہ تر عقلی قوانین یہ حکومت کی پابند ہو راجہ رام مہن رائے جو برہمو سماج کے بانی تھے وہ بھی اس کے حامی تھے کہ انگریز قوم میں سیاسی آزادی اور عوامی فلاح و بہبود کے جذبات ہیں اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ ان کا معاشرہ ترقی کر رہا ہے بلکہ ان سے وہ اقوام بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں جو ان کے زیر اثر ہیں انگریز جہاں جاتے ہیں وہ آزادی، حریت، عدبی و علمی تحقیق و جستجو اور مذہبی جذبات کو پیدا کرتے ہیں وہ اس بات کے حامی تھے کہ یورپین لوگوں کو ہندوستان میں زمین و جائداد قریبنی چاہیے کیونکہ وہ ذرائع پیداوار بڑھانے کی جدید تقنیق سے اہل ہندوستان کو روشناس کرائیں گے اپنے مزاروں سے بہتر سلوک کریں گے اور ان کی محنت اور صلاحیت سے ملکی معاشی حالت بہتر ہوگی انہی خیالات کا اظہار ایک اور رہنما کشب چندرہ نے کیا کہ ہندوستان میں انگریزوں کا آنا خدا کی حکمت عملی ہے وہ ان کے ہاتھوں اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے اس لیے اہل ہندوستان کو انگریزی حکومت کے قیام پر شکر گزار ہونا چاہیے پرکاش ٹنڈن نے بھی انگریزوں کے بارے میں پرانی نسل کے تاثرات کو بیان کیا ہے کہ ان کے لیے کیوں نئی اور غیر ملکی حکومت باعث رحمت تھی میرے والد بتاتے تھے کہ وہ بھی اگرچہ امن کے زمانے میں ہی پیدا ہوئے تھے مگر ان کے بزرگوں کے لیے امن کا قیام بڑی اہمیت رکھتا تھا سکھ حکومت کے خاتمے پر بنیادی حقوق اور جان و مال کا تحفظ جیسے تصورات اجنبی تھے صرف اس نسل کے لوگ ہی محسوس کر سکتے تھے کہ برخواست شدہ یا سبک دوش سکھ سپاہیوں کے گروہوں کی لوٹ مار سے بچنا کتنا سنگین مسئلہ تھا لیکن اچانک ہی سکھ سپاہیوں نے لوٹ مار ترک کر دی اس لیے کہ ان کو روزگار مل گیا برطانوی سپاہی سادہ تھے وہ مفت چیزیں نہیں اٹھاتے تھے ان کی پوری قیمت دیتے تھے وہ نسل ان کی غیر مشروط تعریفیں کرتی تھی میرے والد کی نسل بھی ان برکتوں کی محترف تھی ابتدائی زمانے میں انگریزی حکومت کے قیام اور اقتدار کے بارے میں جو تاثرات انگریزوں اور ہندوستانیوں کے ملتے ہیں ان میں کافی مماسلت نظر آتی ہے مثلا حکومت کے بارے میں یہ رائے کہ یہ خدا کی جانب سے تھی اس لیے اسے خدا کی حمایت و حفاظت حاصل تھی اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ریایہ کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ اس حکومت سے مضاہمت کرنا یا بغاوت کرنا خدا سے بغاوت کے مترادف ہوگا کمپنی کی حکومت کا یہ نظریہ نظریہ بادشاہت تھا کہ جو خود کو ظلِ الٰہی سمجھتا تھا اب یہ کمپنی کے حوالے سے ایک نئی شکل میں سامنے آیا اور انگریزی حکومت ہندوستانیوں کی حامی و محافظ ہو گئی دوسری بات جو دونوں جانب سے ملتی ہے وہ یہ تھی کہ انگریزوں نے ہندوستان کو امن دیا ملک کو خانہ جنگیوں اور غیر ملکی حملوں سے بچایا امن کا یہ تصور ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا جیسا کہ پرکاش ٹنڈن نے لکھا ہے کہ جنہوں نے اٹھارویں صدی میں خانہ جنگیوں اور لوٹ مار کے تجربے حاصل کیے تھے ایک اور مشترکہ خیال یہ تھا کہ انگریزوں نے یہاں عدل و انصاف قائم کیا یہ بھی ان لوگوں کے ذہن کی پیداوار ہے کہ جن لوگوں نے مغل زوال کے بعد اور ریاستی دھانچے کے ٹوٹنے کے بعد جو افرہ تفری دیکھی تھی اس کی وجہ سے انہیں انگریزی سلطنت میں عدل و انصاف اور قانون کا نفاظ بڑا اچھا نظر آیا ہندوستانی اس کے بھی قائل تھے کہ انگریزوں کے مقابلے میں وہ غیر محذب جاہل اور پسماندہ تھے اس لیے انگریزوں کا یہاں آنا باعث رحمت ہوا اب ان کی حکومت کے زیر سایہ تعلیم و تربیت کے ذریعے ہندوستانی بھی محذب اور شائستہ ہو جائیں گے وہ انگریزوں کے غیر ملکی ہونے کو بھی خرابی کا باعث نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ہندوستان میں اس سے پہلے بھی غیر ملکی آتے رہے تھے اور یہاں پر حکومت کرتے رہے تھے اس کے برعکس ان کا خیال تھا کہ چونکہ یورپ کی تہذیب اس وقت اروج پر تھی اس لیے انگریزی حکومت کے نتیجے میں ہندوستان بھی یورپی تہذیب سے روشناس ہوگا اور جدیدیت اختیار کر کے ترقی کرے گا لیکن جہاں ایک طرف انگریزی حکومت کے قیام و اقتدار کو ہندوستان کے لیے باعث نعمت کہا جا رہا تھا وہاں اس حکومت کے خلاف بھی لوگوں کے دلائل تھے لیکن ایک ایسے ماحول میں جبکہ حکومت اپنی پوری طاقت سے لیس ہو اس کے حق میں بولنے والوں کو خیالات کے اظہار کی زیادہ آزاتی ہوتی ہے بنسبت ان کے جو اختلاف رکھتے ہوں یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اہل ہندوستان کو یورپیوں کے عزائم کا علم نہ تھا ایسے لوگ موجود تھے کہ جو یورپیوں کی آمد اور ان کی تجارتی سرگرمیوں کے پردے میں ان کے سیاسی ارادوں کو بخوبی دیکھ رہے تھے انہی میں سے ایک اٹھارویں صدی کے مفکر رام چندر پنت امتیا تھے جنہوں نے اپنی کتاب اجن پترہ میں لکھا ہے کہ پرتکالی انگلش ولندیزی فرانسیسی اہل ڈنمارک اور دوسرے ٹوپی والے تاجر ہندوستان میں مصروف تجارت ہیں لیکن وہ دوسرے تاجروں کی طرح نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنے حکمرانوں کے ملازم ہیں وہ ان کی ہدایات اور احکامات پر عمل کرتے ہوئے یہاں کے علاقوں میں تجارت کے غرص سے آتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان حکمرانوں کو علاقوں پر قبضہ کرنے کی خواہش نہ ہو ان ٹوپی والوں کا اعظائم ہیں کہ وہ علاقوں میں داخل ہوں اور پھر ان پر قبضہ کر کے اپنے مذہب کو پھیلائیں کچھ جگہوں پر تو وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں دیکھا جائے تو یہ نسل بڑی سرکش ہے جب وہ کسی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں چاہے اس میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے اس لیے ضروری ہے کہ تجارت کے سلسلے میں ان پر آنے جانے پر پابندی آیت کی جائے انہیں سمندروں کے قریب تجارتی کوٹھیاں بنانے کی قطعی اجازت نہ ہو بلکہ ان سے کہا جائے کہ وہ یہ کوٹھیاں شہروں کے اندر بنائیں جہاں پر لوگ ان پر نظر رکھ سکیں خیال رہے کہ ان کی اصل طاقت ان کی بہریہ میں ہے اگر وہ محص تجارت کی غر سے آتے ہیں اور ہمیں پریشان نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو بلا وجہ پریشان نہیں کریں گے اسی قسم کا ایک خط اٹھارہ سو اکتالیس میں بمبئی گزٹ میں چھپا اس میں کہا گیا تھا کہ برطانوی حکومت دوسری غیر ملکی حکومتوں سے مختلف ہے مسلمان حکمرانوں کے عہد میں انصاف تھا اور ریایہ کے ساتھ مساوی سلوک ہوتا تھا جبکہ انگریزی حکومت میں ہندوستانیوں اور یورپیوں کے لئے الہدہ الہدہ قوانین ہیں ملازمتوں میں تقصیص کی جاتی ہے ہندوستان کی دولت باہر منتقل ہو رہی ہے جبکہ اس سے پہلے کے حکمرانوں نے یہ نہیں کیا تھا سب سے بڑھ کر یہ کہ برطانوی ہندوستانی ثقافت اور روایات سے بہت دور ہیں انہیں اس کی خواہش نہیں کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستانی طور طریق سیکھیں انگریزی حکومت اور انگریزوں کے بارے میں خیالات کا یہ تضاد کئی وجوہات کی وجہ سے تھا بی آر نندہ کے مطابق ابتدائی نسل کے وہ لوگ جنہوں نے انگریزی حکومت میں معمولی ملازمتیں کی تھیں وہ برطانوی منتظمین اور افسروں کی صلاحیتوں سے بڑے متاثر ہوئے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ انگریز اپنے انتظام سے اس ملک کو بہتر بنائیں لیکن بعد میں جب انگریز تعلیم یافتہ طبقہ وجود میں آیا کہ جو یورپی تہذیب افکار و خیالات سے واقف تھے تو انہوں نے حکومت کی ملازمت کی بجائے وقالت یا پڑھانے کے پیش اختیار کیے اس لیے ان میں حکومت کا روب و دب دبا نہیں تھا اور وہ آزادی سے اس کی مخالفت کر سکتے تھے ان رہنماؤں میں دادہ بھائی نورو جی فیروش شاہ مہتا اور سرندر نات بینر جی قابل ذکر ہیں انگریزی حکومت کے ان متضاد خیالات و آراء سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے اس کو بلا سوچے سمجھے تسلیم نہیں کر لیا تھا بلکہ اس کے برعکس وہ اس کی خوبیوں اور خرابیوں دونوں پر غور بھی کر رہے تھے اور ساتھ ہی کسی نئے راستے کی تلاش میں بھی تھے یعنی ہندوستانی معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے کیا اسے یورپ کے مادل پر ڈھالا جائے یا قدیم روایات سے رشتہ جوڑتے ہوئے آگے بٹھائے جائے انہی روح جانات نے قدامت پرستی اور روشن خیالی کی تحریکوں کو پیدا کیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ذہنی لحاظ سے اہل ہندوستان منجمت نہیں تھے بلکہ وہ سوچ رہے تھے فکر مند تھے اور ترقی کے لیے نئی راہیں تلاش کر رہے تھے باب نمبر چار برطانوی راج اور نسل پرستی نو آبادیات کی تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ جب سامراجی طاقتیں کسی ملک میں جاتی ہیں تو ابتدائی دور میں انہیں اس باقی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مقامی لوگوں سے مدد کے طلبگار ہوں چونکہ ابتدائی دور میں ان کے سامراجی ازائم بھی واضح نہیں ہوتے اس لیے وہ مقامی لوگوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں اور جب انہیں ان کا تعاون بھی ملتا ہے تو یہ رائے اور زیادہ مستحکم ہو جاتی ہیں لیکن جیسے جیسے ان کی طاقت بڑھتی جاتی ہے مقامی لوگ اور قومیں شکست خردہ ہوتی جاتی ہیں ان کی کمزوریاں ان پر واضح ہوتی جاتی ہیں اسی طرح سے ان کا رویہ بھی بدلتا رہتا ہے اور وہی لوگ کے جو اب تک نیک، رحمدل، نرم مزاج اور خوشباش اور تعاون کرنے والے تھے اب وہ غیر محذب، وحشی، جاہل اور بد سرشت ہو جاتے ہیں نو آبادیاتی طاقتیں مقامی لوگوں کو انسانیت کے درجے سے گرا کر انہیں وحشی اور جانوروں کی صف میں لاکر اخلاقی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ محذب، برتر اور افضل ہیں اس لیے خدا نے انہیں فتح دی ہے اور ان لوگوں کو ان کی ماتحتی میں دیا ہے برتر اور عالی ہونے کی حیثیت سے یہ ان کا اخلاقی فرض ہے کہ ان کی زمین پر قبضہ کریں ان کی جائدادوں کو ہتھیا لیں ان کے مال اور ان کی دولت کو چھین لیں اور انہیں مجبور کریں کہ وہ ان کے مقاصد کے تحت کام کریں اگر مقامی لوگ ان کے منصوبوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی حکومت کے خلاف مضاحمت کرتے ہیں تو یہ نہ صرف سامراجی طاقت سے غدداری ہے بلکہ خدای احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے لہٰذا اس صورت میں ان کو قتل کرنا عذیت دینا اور سزا دینا اخلاقی طور پر صحیح ہو جاتا ہے جب کولمبس اتفاقن نئی دنیا میں پہنچتا ہے اس کو دریافت کہنا اس لیے غلط ہے کہ یہ پہلے ہی سے دریافت ہو چکی تھی تو اہل ہسپانیہ کو مقامی باشندے بڑے بھلے رحم دل اور معصوم نظر آتے ہیں سب سے زیادہ تاجب انہیں اس بات پر ہوا کہ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے مگر جب اہل ہسپانیہ بڑی تعداد میں سونے اور مال و دولت کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں تو اس کے حصول میں مقامی باشندوں کا قتل عام ہوتا ہے اس وقت یہ لوگ وحشی غیر محذب اور غیر متمدن قرار دے دیے جاتے ہیں چونکہ ایسے نکمے لوگوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے پر کسی تاثف کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو قتل کرنے میں کوئی اخلاقی چوبھن ہوتی ہے جیسے جیسے ہسپانوی نئی دنیا میں آتے گئے زمینوں پر قبضے کی حوث بڑھتی گئی اس طرح سے مقامی لوگ ان کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے چلے گئے ان حالات میں یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا مذہب تبدیل کر کے انہیں ہم مذہب بنا لیا جائے اور پھر اپنی تہذیبی روایات میں شامل کر کے ان کے اپنی ذات اور شناخت ختم کر دی جائے اس سلسلے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اس سے ان کی مذاہمت ختم ہو جائے گی اور وہ سامراجی طاقت کا حصہ بن کر عضو معطل اور بیکار ہو جائیں گے چونکہ سامراجی طاقت کے لیے ایک بڑی آبادی کو قتل کرنا یا بالکل ختم کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے وہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس قسم کے منصوبے بناتی ہے جس میں آبادی کو محنت مزدوری میں مصروف رکھا جائے اگر وہ ان کے منصوبوں کی مذاہمت کرتے ہیں تو پھر انہیں قاہل و سست قرار دے کر ان کے خلاف طاقت و قوت کا استعمال کیا جاتا ہے اس تمام پس منظر میں سامراجی حکومت اپنے بارے میں یہ تاثر قائم کرتی تھی کہ وہ عدل و انصاف کی حامی ہے اس کے کارکن اور منتظمین ایماندار بہنتی اور کام کرنے والے ہیں وہ اس لیے حکومت کر رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کو محذب بنائیں اور ان کی زندگی کو پرسکون اور پرامن بنا دیں اچھے و برے کمزور و برتر ادنا و عالی غیر محذب و محذب اور سست و کام کرنے والے کا یہ فرق محکوم و حاکم کے درمیان قائم کرنے کے بعد ان کے لیے حکومت کرنے کا اخلاقی جواز پیدا ہو جاتا تھا جو اپنے ذاتی مقاصد سے بڑھ کر عالی و عرفہ مقاصد کے لیے حکومت کر رہے تھے اس پس منظر میں جب ہم ہندوستان میں انگریزوں کے روئیوں میں تبدیلی کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے مقامی لوگوں کے سلسلے میں کیا تو ہمیں ان کے سامراجی ذہن اور ہندوستان کے حالات میں تبدیلی کے عمل کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے ابتدائی دور میں انگریز بحیثیت تاجر مشنری، سفیر، سیاہ اور مہمجو کے آئے اس لیے بحیثیت تاجر ان کا مقصد یہ تھا کہ مغل حکومت سے زیادہ سے زیادہ تجارتی سہولتیں حاصل کریں اس مقصد کے لیے وہ دربار میں عمراء کی حمایت حاصل کرتے تھے اور ان کی سفارش کی غرض سے انہیں تحفہ تحائف اور رشوتیں دیتے تھے مشنری کی حصیت سے ان کی کوشش تھی کہ بادشاہ یا عمراء کو عیسائی بنا لیں تاکہ حکومت کی طاقت انہیں مل جائے اور اس کی مدد سے وہ لوگوں کو عیسائی بنا سکیں سفیر اور سیاہ بھی تاجروں کے لیے مرات حاصل کرنے آتے تھے مہم جوعوں میں وہ لوگ تھے جو مغل فوج کے توب خانے میں ملازم تھے یا قرائے کے فوجیوں کی حصیت سے ہندوستان کے حکمرانوں کے ہاں ملازمتیں کرتے تھے اس ابتدائی دور میں وہ درخواست گزار اور مرات حاصل کرنے والے ہوتے تھے اس لیے ان کا رویہ آجزانہ اور خوش آمدانہ ہوتا تھا اور ہندوستان کے حکمران طبقوں میں ان کے لیے کوئی زیادہ عزت و احترام نہیں تھا وہ انہیں معمولی تاجر یا معمولی سیاہ نوکری کے خواہش مند اور مذہبی لوگ سمجھتے تھے جب مغل سلطنت زوال پذیر ہونا شروع ہوئی تو اس وقت سیاسی انتشار اور خلفشار اور ابتری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑی تعداد میں یورپی مہم جو کے جن میں انگریز بھی شامل تھے ہندوستان آئے تاکہ حالات سے فائدہ اٹھا کر دولت اکٹھی کی جائے اٹھارویں صدی میں یورپ کے تربیت یافتہ فوجیوں کی ہندوستان کی ریاستوں میں بڑی مانگ تھی کیونکہ خیال یہ تھا کہ یہ فوج کو یورپی طریقوں سے منظم کر کے ان کا تحفظ بھی کریں گے اور دشمنوں کے خلاف بھی کارامت ثابت ہوں گے چنانچہ ان یورپی فوجی مہم جوہوں کو مرہٹا سرکار سکھ دربار اور دوسری ریاستوں میں اہم عہدے دیے گئے ان میں سے اکثر نے تو ریاستوں کی ملازمت کی مگر کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے خود اپنی فوج تیار کر کے لوٹ مار شروع کر دی انہی میں سے ایک انگریز جارج ٹامس تھا جس نے ہریانہ کے علاقے میں جارج گرڈ کے نام سے اپنا قلعہ بنایا اپنا سکہ جاری کیا اور بحیثیت خود مختار حکمران کے اس علاقے میں کچھ عرصے حکومت بھی کی اس ابتدائی زمانے میں یورپیوں اور ہندوستانیوں میں ایک دوسرے کے خلاف تاثبات نہیں تھے بلکہ یورپیوں کے لیے ضروری تھا کہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے خود کو ہندوستانی کلچر اور ثقافت میں زم کر دیں کیونکہ ان لوگوں کا تعلق اور رابطہ طبقہ اعلیٰ کے لوگوں سے ہوتا تھا اس لیے یہ ان کے کلچر کو اپنا لیتے تھے یہ کلچر خود انہیں ہندوستانی معاشرے میں ایک عالی مقام دے دیتا تھا اس لیے ان کا لباس کھانا موسیقی اور رقص یہ سب ہندوستان کے ماحول کے مطابق ہو جاتے تھے یہ ہندوستانی عورتوں سے شادی کرتے تھے طبقہ اعلیٰ کے عدب آداب کو اختیار کرتے تھے فارسی اور اردو زبانیں نہ صرف بولتے تھے بلکہ کچھ تو ان زبانوں میں شائری بھی کرتے تھے جب فرینکلن نامی ایک سیاہ نے جارج ٹامس سے انٹرویو لیا تاکہ وہ اس کی سوانے لکھے تو اس وقت تک وہ انگریزی سے زیادہ اچھی فارسی بولتا تھا ان میں سے اکثر کے نام بھی ہندوستانی ہو گئے تھے جیسے جارج ٹامس جہازی صاحب یا جارج بہادر سکنر سکندر صاحب اور رابرٹ سنڈر لینڈ ستلج صاحب بن گئے تھے ہندوستان کے لوگ اور ان کی تہذیب و ثقافت کے بارے میں پلاسی کی جنگ 1757 ایسوی کے بعد بھی انگریزوں کا رویہ مخالفانہ یا معاندانہ نہیں تھا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اکثر ملازمین پندرہ سال کی عمر میں ہندوستان آتے تھے اس وقت تک ان کے عادتیں پختہ نہیں ہوتی تھی ان کے لیے یہ آسان تھا کہ نئے ملک میں نئے حالات کے تحت وہ یہاں کے طور طریق اور عادتوں کو اختیار کر لیں دیوانی ملنے کے بعد ایک تو انہیں نئے انتظامی امور سے نواقفیت کی بنا پر ہندوستانی عہدہ داروں اور ملازمین کے ساتھ کام کرنا ہوتا تھا جو انہیں انتظامی معاملات سکاتے تھے اس لیے بحیثیت استاد اور ماہر کے وہ ان کا احترام کرتے تھے انہیں مقامی زبانیں خصوصیت سے فارسی بھی سیکھنا پڑتی تھی جو انہیں مقامی لوگ اور استاد سکھاتے تھے اس لیے جب انتظامی امور کے لیے انہیں بنگال اور عریسہ کے علاقوں میں جانا ہوتا تو ان کا واسطہ ایک طرف زمینداروں اور شرفہ سے پڑتا تھا ان سے تعلقات اور رابطوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان سے بات چیت کرنے اور معاملات تیہ کرنے کے لیے ہندوستانی عدب آداب اختیار کریں دوسرے وہ عام لوگوں سے ملتے تو انہیں انہی کی زبان میں بات کرتے تھے جس کی وجہ سے غیر ملکی ہونے کا فرق کم ہو جاتا تھا اس عہد میں مقامی زبان نے انگریزوں اور مقامی لوگوں کو باہمی ملانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا کیونکہ زبان کے ساتھ ہی ہندوستانی کلچر بھی آیا اس نے ان میں برتری کے جذبات پیدا نہیں ہونے دیئے بلکہ وہ ثقافتی طور پر معاشرے میں مل گئے پلاسی کی جنگ کے بعد کمپنی کے ملازمین میں ایک طرف تو دولت اکٹھی کرنے کا رجحان پیدا ہوا اس مقصد کے لیے انہوں نے نجی تجارت، رشوت اور دوسری بد انوانیوں کے ذریعے مال اور دولت جمع کرنا شروع کر دی اس کے ساتھ ہی ان میں دوسرا یہ رجحان پیدا ہوا کہ ہندوستانی معاشرے میں عزت و احترام حاصل کرنے کے لیے مغل دربار سے خطابات حاصل کیے جائیں تاکہ وہ بھی ہندوستانی عمراء کی طرح سے معزز اور افضل بن جائیں یہی وہ طبقہ تھا کہ جو اپنی دولت اور خطابات کے ساتھ واپس انگلستان گیا تو وہاں نوباب کے نام سے مشہور ہوا انہی لوگوں کی لوٹ خسوٹ کے واقعات سے متاثر ہو کر ایڈمنٹ برک نے کہا تھا کہ کمپنی کی حکومت بنگال میں اپنے کارکنوں کے ظلم و ستم سے لوگوں کو بجائے آگے چل کر جب ان ابتدائی دور کے انگریزوں اور ان کے کردار کی خامیوں پر روشنی ڈالی گئی تو اس کا الزام بھی مقامی لوگوں پر لگایا گیا کہ کردار کی خرابی دراصل ہندوستانیوں کی تھی کہ جسے انگریزوں نے بھی اختیار کر لیا اور اپنے معاملات اور معاملات میں ان جیسے بن گئے ایک انگریز مورخ ٹریولین لکھتا ہے کہ ابتدائی انگریز سستو کاہل اور ایاش تھے انہوں نے مشرق کی تمام عادتوں کو اپنے کردار میں سمو لیا تھا یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں بھی وہ مشرق و کافر ہو گئے تھے لیکن ان کے بعد آنے والی ہر نسل زیادہ سے زیادہ سادگی پسند کام کرنے والی اور مذہبی طور پر اچھی عیسائی ہوتی چلی گئی ابتدائی دور کے انگریزوں کے خراب کردار کا یہ پس منظر بتایا گیا کہ چونکہ مشرق میں حکومت متلق الانان تھی لہٰذا اس کی پیروی کرتے ہوئے کمپنی کے ملازمین بھی بدونوان ہوتے چلے گئے لہٰذا اصل خرابی کمپنی کے ملازموں کی نہیں بلکہ ماحول کی تھی کورنر جنرل وارن ہیسٹنگز تک انگریزوں اور ہندوستان کے طبقہ عالی میں سماجی طور پر مساوی تعلقات رہے ان دونوں کے درمیان نہ صرف علمی گفتگو و بحث و مباحث سے ہوتے تھے بلکہ سیر و تفریح میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے اس وقت تک انگریز ہندوستان کے ماضی اور اس کی تاریخ سے متاثر تھے ایڈمنٹ برک کا کہنا تھا کہ اس قوم میں خرابیاں ہو سکتی ہیں لیکن ہم اس قابل نہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی کوئی رائے دیں یا فیصلہ سنائیں کیونکہ انہوں نے ہم سے بہت پہلے اپنے قوانین تشکیل دیئے اور ادارے بنائے انگریزوں کے رویے میں آہستہ آہستہ اس وقت سے تبدیلی آنا شروع ہوئی کہ جب ان کی طاقت و اقتدار مستحکم ہوتا چلا گیا وہ ہندوستان کی تاریخ جغرافیہ لوگوں کی عادات و عطوار اور رسم و رواج سے واقف ہوتے چلے گئے اور اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ جہاں انتظامی امور میں انہیں ہندوستانیوں کی مدد کی زیادہ ضرورت نہیں رہی اس کے ساتھ ساتھ نو آبادیاتی ریاست کا ڈھانچا بھی ضرورت کے تحت بدلتا رہا ایسے قوانین تشکیل دیئے گئے کہ جن سے ہندوستانیوں کو کم واقفیت تھی لہذا طاقت و اقتدار ملکی ذرائع اور فتح کے تاثر نے ان میں راؤنت برتری اور فوقیت کے احساسات کو پیدا کیا اب ہندوستانیوں سے سماجی طور پر مساوی اور برابری کے رشتے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ یہ رشتہ فاتح و مفتوح اور حاکم و محکوم کا ہو گیا اپنے اس روب و دب دبے کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ ہندوستان کی تہذیب ان سے کم تر ہے اور ہندوستانی لوگ غیر محذب اور وحشی ہیں چونکہ اب تک خود یورپی معرخوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہندوستان کا ماضی شاندار رہا ہے اور اس نے ایک عظیم تہذیب تقلیق کی تھی اس لیے اس سے تو انکار ممکن نہیں تھا اس لیے دلیل یہ دی گئی کہ ہندوستان کی قدیم تہذیب ماہ اپنی شان و شوقت کے ایک جگہ ٹھٹھر کر رہ گئی اب نئی نسل کا اس تہذیب سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے وہ ماضی سے اپنا رشتہ توڑ چکی ہے ان کے اور ماضی کے درمیان جو فاصلہ پیدا ہوا ہے اس دوران یہ اپنی تمام تقلیقی صلاحیتیں کھو کر اپنے تمام تہذیبی ورثے سے محروم ہو گئے ہیں بقول عشیش نندی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سنسکرت کا مشہور عالم میکس ملر خود کبھی ہندوستان نہیں آیا اور نہ ہی اپنے طالب علموں کو ہندوستان جانے کے لیے کہا کیونکہ اس کے نزدیک ماضی اور حال کا ہندوستان دو مختلف شکلیں تھی اس لیے جو قدیم ہندوستان سے متاثر ہیں انہیں جدید ہندوستان میں ماضی کی کوئی روایت نظر نہیں آئے گی اہل ہندوستان کو نفسیاتی طور پر کم تری کا احساس دلانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر انہیں برطری یا برابری کا احساس ہوتا تو وہ برطانوی حکومت سے مضاحمت کے لیے تیار رہتے جب ان کے حقوق کو غصب کیا جاتا تو ان کی واپسی کا مطالبہ کرتے جب ان کی بے عزتی کی جاتی تو احتجاج کرتے جب ان کو دبایا اور کچلا جاتا تو بغاوت کرتے اس لیے ان میں تہذیبی کم تری کے احساسات پیدا کرنا ضروری تھا تاکہ وہ حکومت اور اس کے عہدے داروں سے مرعوب رہیں ان کی اطاعت کریں اور ان سے کسی قسم کے مطالبات نہ کریں بلکہ اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ان سے درخواست کریں اگر ان کی درخواست منظور ہو جائے تو ان کے شکر گزار ہوں گورنر جنرل کارن والس سترہ سو تیراسی تا تیرانوے نے وارن ہیسٹنگز کی پالیسی کی سخت مخالفت کی اور کمپنی کے ملازموں میں کردار کی خرابی کو مشرقی روایات و اقدار کی بابندی کرنے کی وجہ بتایا اس کی دلیل یہ تھی کہ کمپنی کے ملازموں کی اصلاح قانون اور اصولوں کی بنیادوں پر ہونی چاہیے ان میں بد انمانیوں کا خاتمہ کر کے امانداری اور کردار کی بلندی پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ ہندوستانیوں سے مختلف نظر آئیں جہاں تک ہندوستانیوں کا تعلق ہے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کون والس نے اس پالیسی کو اختیار کیا کہ آلہ عوضوں پر صرف انگریز اور یورپین لوگوں کو رکھا جائے کیونکہ اگر ہندوستانی آلہ عوضوں پر رہیں گے تو وہ دوسروں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ کر انہیں بد انوان بنا دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر پس ماندہ ہیں ناچ گانے اور اصراف میں مبتلا ہیں اس لیے اس قابل نہیں کہ ان سے میل ملاب رکھا جائے اس لیے انہیں صرف نچلے عوضوں پر مقرر کر کے بطور ما تحت کام کروایا جائے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کا واسطہ صرف نچلے درجے کے ملازموں سے رہ گیا اور وہی لوگ ہندوستانی کلچر کے نمائندے بن گئے ہندوستانیوں کے بارے میں انگریزوں کے خیالات دن بہ دن خراب سے خرابتر ہوتے چلے گئے اس کا تجزیہ جان شور نے کیا ہے کہ جو ہندوستان میں کمپنی کے عالی عہددار سے گورنر جنرل تک مختلف حیثیتوں میں کام کرتا رہا اس کا کہنا ہے کہ کمپنی کے عہددار کم عمری میں ہندوستان آتے ہیں اس وقت تک ان کا تجربہ بڑا محدود رہتا ہے ہندوستان آتے ہی ان کا پہلا واسطہ ملازموں اور نوکروں سے پڑتا ہے انہی کے رابطے سے ہندوستان کے بارے میں ان کے تاثرات مستحقم ہو جاتے ہیں جو آخر وقت تک رہتے ہیں وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہندوستان میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہیں ان میں علاقے کے لحاظ سے بھی فرق ہے لہذا تمام ہندوستانیوں کے بارے میں ایک رائے قائم نہیں کرنی چاہیے لیکن وقت کے ساتھ جان شور کے خیالات میں بھی تبدیلی آتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہندوستانیوں کے کردار میں ایک اہم بات جس کو فرموش نہیں کرنا چاہیے یہ ہے کہ وہ بغیر شرم اور جھجک کے جھوٹ بولتے ہیں یہ کم و بیش تمام طبقوں میں ہے خاص طور سے نچلے طبقوں میں تو یہ خصوصیت بڑی گہری ہے بعد میں آنے والوں کے لیے ہندوستانیوں کے بارے میں ہمدردی کے یہ جذبات بھی نہیں رہے تھے سن سترہ سو چھاسی میں جیمز گرانٹ نے ان کے بارے میں رائے دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جاہل بدتمیز اور بہودہ ہیں یہ اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں کہ ان کی اصلاح بھی نہیں کی جا سکتی ہے اسے رائے کا عیادہ کمپنی کے ایک رپورٹ میں کیا گیا کہ نہ ہی ان لوگوں میں مذہبی احساس ہے اور نہ اخلاقی اقدار جب ان کے مادی مفادات آتے ہیں تو یہ ہر اخلاقی قدر کو بھول جاتے ہیں جہاں تک ایمانداری کا تعلق ہے تو وہ تو ان میں نام تک کو نہیں ہے سن سترہ سو انسٹھ میں ہالویل نے اہل ہندوستان اور ایمانداری کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ اس تصور سے قطعی ناشنا ہیں چنانچہ جب اہل ہندوستان کو جاہل، وحشی، غیر متمدن اور غیر محذب قرار دے دیا گیا اور ان کے مقابلے میں انگریز متمدن، محذب اور ایماندار ٹھہرے تو ان دونوں قوموں کے درمیان ایک ایسا فرق پیدا ہو گیا جو دور نہیں ہو سکتا تھا انگریز عہددار اہل ہندوستان ان کو اپنے تجربات کی روشنی میں دیکھتے تھے جب ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ٹیکسوں کی وصولی میں ان پر سختی کی جاتی اور مقدموں میں انہیں الجھایا جاتا تو وہ قانونی موشگافیوں سے بچنے کے لیے مضاہمت کے جو طریقے اختیار کرتے ان میں جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے حکومتی اقدامات سے بچنا شامل ہوتا تھا ان کی ان مضاہمتی تدابیر کو انگریز عہدے دار ان کے کردار کی خرابی انگردانتے تھے اور اس میار پر پوری ہندوستانی قوم کو پرختے تھے جب ایک مرتبہ انگریزوں میں برطری کا احساس مستحکم ہو گیا تو انہوں نے ہندوستانیوں کو ظلیل و خوار کرنا شروع کر دیا اب ان کے نزدیک ہندوستانیوں کی ہر چیز قابل تزہیق و نفرت تھی ان کی جسمانی ساخت ان کا لباس ان کے کھانے ان کی زبان ان کی عدات اور ان کے عدب عداب یہ سب تہذیب سے گرے ہوئے اور وحشیانہ تھے ان کے اس رویے پر جان شور نے بھی لکھا کہ انگریزوں میں ہندوستانیوں کے احساسات اور جذبات کی کوئی قدر نہیں رہی ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس کی کیا پرواہ کہ مقامی لوگ کیا سوچتے ہیں بہت سے معاملات میں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو شاید ان کی نظروں میں تو خاص اہمیت نہ رکھتی ہوں لیکن ان کے رد عمل میں لوگوں میں وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری عزت اور احترام میں فرق پڑتا ہے بہت سے معاملات میں مقامی لوگوں کی طرف ان کا رویہ نہ صرف اخلاق سے گرا ہوتا ہے بلکہ انصاف سے بھی مبرہ ہوتا ہے تاجب اس پر ہوتا ہے کہ مقامی لوگ کس قدر صبر سے اس زلط کو برداشت کرتے ہیں عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انگریز ماں جوتوں کے مسجد یا مندر میں گھوش جاتے ہیں اگر ملہ یا پجاری احتجاج کرتا ہے تو اسے گالیاں دی جاتی ہیں اور کبھی تو مارا پیٹا بھی جاتا ہے اکثر جگہوں پر مچھلیوں کے تالاب ہوتے ہیں کہ جن کی دیکھ بھال برہمن کرتے ہیں اور مچھلیوں کو روز ان کے غزہ فراہم کرتے ہیں جب کوئی انگریز ادھر سے گزرتا ہے تو وہ تفریح کی خاطر ان مچھلیوں کا شکار کرتا ہے اگر برہمن احتجاج کرے تو اسے بھی یا تو گالیاں دی جاتی ہیں یا تھپڑ مارے جاتے ہیں دیکھا جائے تو یہ نہ صرف ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا ہے بلکہ ان کی نجی زندگی میں بھی دخل اندازی ہے ہندوستانیوں کے بارے میں تضحیق اور حقارت کے روئیوں کے ذریعے انگریز یہاں پر تمام مضاہمتی جذبات کو کچلنا چاہتے تھے وہ ہندوستانیوں کو تہذیبی، ثقافتی طور پر گرا کر اس مرحلے تک لانا چاہتے تھے کہ جہاں ان میں آزادی نفس، حریت، اعتماد اور اپنی ذات کا حساس ختم ہو جائے اس لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ ثقافتی طور پر انگریزوں کی برطری کا حساس ہو اور ہندوستانیوں کو اپنی تہذیب سے نفرت سرسید نے اپنے مضبون نئی تہذیب میں اس پر روشنی ڈالی ہے کہ ان کے زمانے میں وہ لوگ کہ جو اپنی تہذیب کو اختیار کیے ہوئے تھے ان کے بارے میں ہندوستان کا انگریزی معاشرہ کیا کہتا تھا جب یورپین جنٹلمن مخلع بالتباہ ہو کر ہماری قوم کے پرانے فیشن کی تزہیق کرتے ہیں تو کوئی درجہ حقارت کا اٹھا نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہندوستانی بندر کے موافق ہیں جو چوتنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہیں بندر کے موافق کھانے میں ہاتھ سان کر ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں کوئی تمیز ان کی معاشرت میں نہیں ہے وحشیوں سے کسی قدر بہتر ان کا لباس ہے گو کتا اس کے مشابہ ہے جو جنگلی و وحشی نامحذب قومیں اب تک پہنتی ہیں ایک بہت بڑے مجمع میں جس میں بہت سی لیڈیاں اور جنٹلمن شریک تھے ایک نہایت معزز ہندوستانی اپنا قومی لباس پہنے آ گیا جس حقارت اور تاجب سے سب نے اس کو دیکھا ہے وہ کسی طرح کلم سے بیان نہیں ہو سکتا اکثر لوگ کہتے تھے کہ اجائب خانے میں رکھنے کے لائق ہے کوئی کہتا تھا کہ ان کی نمائش کا ٹکٹ اگر مقرر کیا جائے تو بہت کچھ حاصل ہو غرض کہ یہی یورپین جنٹلمن جس قدر ہو سکتا ہے ہماری قوم کے پرانے فیشن کی خاک اڑاتے ہیں سرسید نے انگریزوں کے اس رویے کی کئی بار اور کئی جگہ شکایت کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں اہل ہندوستان کے ساتھ ان کے جاہل پن اور وحشی ہونے کی بنا پر کیسا غیر محذب سلوک ہو رہا تھا انگریز عہدداروں نے یہ اصول مقرر کیے تھے کہ جب ہندوستانی ان کے آفس میں آئیں تو جوتے اتار کرائیں اگر راستے میں صاحب کو آتے دیکھیں تو سڑک کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور سر جھکا لیں اگر کوئی گھوڑے یا پالکی میں سوار ہو تو اتر کر سلام کریں جو ایسا نہیں کرتا تھا اسے بیزت کیا جاتا تھا سرسید نے اس سلسلے میں کئی واقعات لکھے ہیں اپنے ایک مضمون جوتے کا مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ وقت کی مسلحت اور زمانہ کی ضرورت سے بے خبر ہیں اور جن کی نظر میں قومی عزت کوئی شائع نہیں ہے اور جن کو قومی زلت سے کوئی صدمہ نہیں پہنچتا شاید وہ اس خبر کو سن کر بھی بے خبر رہے ہوں کہ سر اجلاس ایک نوجوان اسسٹنٹ الہاباد نے ایک ہندوستانی مختارکار کا جوتا اتروا کر اس کے سر پر رکھ دیا اور چند منٹ تک اس کو اسی طرح کھڑا رکھا جوتا پہن کر عدالت کے کسی کمرے میں جانا خلاف عداب ہی قرار پائے تو جوتا پہن کر جانے والا صرف اس سزا کا مستوجب ہوگا جو قانون کے منشاہ کے مطابق اس شخص کے واسطے مقرر ہے جو شخص ذرا بھی اپنے مطلب کی تائید کے واسطے زیادہ گفتگو کرے تو نازک دماغ حاکم اس کے کان پکروائے اور اٹھائے بٹھاوے یا اس کو ڈیم سور کہہ کر سر اجلاس دو لاتیں لگاوے یا راہ چلتے شخص کو اس جرم میں پکڑ کر بید لگوا دے کہ اس نے ہم کو سلام نہیں کیا تھا ایسی سزاؤں کا اپنی طرف سے جاری کرنا جن کے وہ قانونن مجاز نہیں ہیں انگریزی عدالتوں کی تہذیب اور انصاف میں سراسر بٹا لگاتا ہے سرسید انگریزوں کے اسی رویہ کی بابت یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک اسسسٹن مجسٹریٹ نے ایک شخص کو کہ جو ان کو دیکھ کر گھوڑے سے نہیں اترا اور اسے سلام نہیں کیا اسے سخت سست کہتے ہوئے کہا کہ اگر تم آئندہ سے ہم کو دیکھ کر گھوڑے سے نہ اترو گے تو ہم تم کو سخت ہزا دیں گے اس رویہ کی مزید تفصیلات دیتے ہوئے زبردستی کا سلام میں سرسید لکھتے ہیں کہ علاوہ اس قصے کے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ گو کیسا ہی معزز اور شریف ہندوستانی ہو اور گو وہ بگی یا ٹم ٹم ہی پر کیوں نہ جاتا ہو اور اگر ادنا صاحب بہادر تشریف لے جاتے ہیں اور وہ ہندوستانی صاحب کو سلام کرے تو صاحب ہرگز اس کا سلام نہیں لیتے اور ان کی اس بے پروائی سے صرف یہی ثابت نہیں ہوتا کہ صاحب کی قج خلاقی اور تند مزاجی تھی کہ بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی نہائیت زلیل سمجھے جاتے ہیں سرسید نے اپنے رسالہ اے اسباب بغاوت ہند میں انگریزوں کے رویوں کی نشان دہی کی ہے کہ ابتدائی دور کے انگریز اہددار ہندوستانیوں کی عزت کرتے تھے ان سے سماجی تعلقات رکھتے تھے ان کی ہر طرح خاطرداری کرتے تھے ان کے رنج و راحت میں شریک ہوتے تھے لیکن بعد کے آنے والوں میں تبدیلی آئی اور ان کا رویہ دوستی سے بدمزاجی میں بدل گیا وہ اس رویہ کو بھی 1857 کے ہنگامے کی ایک وجہ قرار دیتے ہیں کیا ہماری گورنمنٹ کو نہیں معلوم ہے کہ بڑے سے بڑا زی عزت ہندوستانی حکام سے لرزان اور بے عزتی کے خوف سے ترسان تھا اور کیا یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ایک اشراف اہلکار صاحب کے سامنے مثل پڑ رہا ہے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر باتیں کر رہا ہے کہ صاحب کی بدمزاجی اور سخت کلامی بلکہ دشنام دہی سے دل میں روتا جاتا ہے ہندوستانیوں کو کم طریقہ احساس روز مرہ کے معاملات ہی میں نہیں دلائے گیا بلکہ اس کا جواز تاریخی جہرافیائی اور سیاسی وجوہات میں بھی تلاش کیا گیا ایک تاریخی وجہ یہ دی گئی کہ چونکہ ہندوستانی ایک طویل عرصتہ غلامی میں رہے ہیں اس لیے ذہنی طور پر یہ پسواندہ ہو گئے ہیں لارڈ مکالے کے مطابق دھوکے بازی کا تعلق جسمانی ساخت سے ہے اس لیے ہندوستان میں سب سے زیادہ دھوکے باز بنگالی ہیں اس کے اس نظریے کے پس منظر میں وکٹورین زمانے کا یہ تصور تھا کہ جسمانی کمزوری نسلی کمزوری کے مترادف ہے برطانوی حکومت نے ہندوستانیوں کو اس میار پر بھی دیکھا کہ کون لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کون مضاحمت کر رہے ہیں یا ان کی مضاحمت سے دور رہنا چاہتے ہیں اس لیے جن قوموں پرادریوں یا قبیلوں نے ان کا ساتھ دیا وہ مارشل یا جنگ جو قومیں کہلائیں اور جو ان سے الہدہ رہے ان کا شمار جرائم پیشہ قوموں یا قبیلوں میں ہوا خاص طور سے خانہ بدوش قبائل جو حکومت کی پہنچ سے دور تھے حکومت ان پر قابو پانا چاہتی تھی اور انہیں اپنے قانون کے دائرے میں لانا چاہتی تھی ان کی مضاحمت کے باعث ان پر پولیس کی نگرانی ہوتی تھی جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابتدا میں انگریز ہندوستانی ثقافت میں رچ بس گئے تھے لیکن جب ان میں فاتح اور حکمران کے احساسات ابرے تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان میں اور محکوم لوگوں میں ثقافتی طور پر فرق نظر آئے اور نہ صرف اختلاف کا اظہار ہو بلکہ یہ بھی احساس ہو کہ انگریز کلچر ہندوستانی کلچر سے زیادہ نفیس آلہ اور برتر ہے مثلا اس فرق کو اس طرح بھی دیکھا گیا کہ چلم پینا خراب ہے مگر سگار پینا اچھا اور تہذیب کے علامت ہے ہندوستانی کھانے بدمزہ ہو گئے اور ان کی جگہ یورپی کھانوں کی تعریفیں ہونے لگیں وکٹوریا دور کے انگریز اپنے جنسی جذبات کا اظہار کھل کر نہیں کرتے تھے اس لیے انہیں ہندوستانیوں میں بڑی جنسی آزادی اور بے باقی نظر آئی جو ان کی اخلاقی پسماندگی کی دلیل ہو گئی اپنی رہائش گاؤں کو بھی انہوں نے یورپی نمونے پر بنانا شروع کر دیا ان کا مکان یا بنگلہ وسیع و عریض علاقے میں پھیلا ہوتا تھا جہاں وہ اپنے خاندان اور ملازمین کے ساتھ رہتے تھے یہ ہندوستانی معاشرے سے دور ان کی اپنی الہتہ دنیا تھی ان کی آبادیاں انگلستان کے گاؤں کے مادل پر تعمیر ہونے لگیں مکانوں میں یورپی فرنیچر آ گیا ثقافتی سرگرمیوں میں رقص و موسیقی ٹھیٹر اور اخبارات نے انہیں ہندوستانی کلچر سے اور دور کر دیا انگریزوں کی زندگی میں اس وقت مزید تبدیلی آئے جب انہوں نے مقامی عورتوں کی بجائے یورپی عورتوں سے شادیاں کرنی شروع کر دیں اب ان کا تعلق دفتروں اور گھر میں صرف ہندوستانی ملازموں سے ہوتا تھا یہ اٹھارہ سو تیس کی دہائی کی بات ہے کہ جب مدراث میں رہنے والی ایک انگریز خاتون سے پوچھا گیا کہ اس نے ہندوستان میں کیا دیکھا تو اس کا جواب تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں اوہ کچھ نہیں خدا کا شکر ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں نہ ہی میرے جاننے کی خواہش ہے میرا خیال ہے کہ جتنا کوئی کم دیکھے اور سنے اتنا ہی بہتر ہے میلکم ڈارلنگ جو پورے ایک سال لاہور میں رہا اس دوران میں اس کا تعلیم یافتہ لوگوں میں سے صرف ایک سے تعرف ہوا جی آر ایل سمی جس نے عالی عہددار کی حصیت سے ہندوستان میں چوبیس سال گزارے اس عرصے میں صرف ایک بار اس نے لاہور کی گارڈن پارٹی میں شرکت کی اور یہاں ہندوستانیوں اور انگلو انڈینز سے ملا جب چرچل ہندوستان آیا تو اس کا واسطہ صرف ملازموں سے رہا ہندوستانیوں سے اس الہدگی کی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی اپنے ہی لوگوں میں محدود ہو کر رہ گئی ان کی زندگی میں روز مرہ کے معمول ایک جیسے ہو کر رہ گئے ملازمت کرنا اور باقی وقت کلب یا گھر میں گزارنا ان میں سے جو غیر شادی شدہ ہوتے تھے وہ اپنا زیادہ وقت کھیلوں یا شراب پارٹیوں میں گزارتے تھے جس نے ان کی زندگی کو غیر دلکش اور بورنگ بنا دیا تھا جو شادی شدہ ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے خاندانوں سے باہمی ملاقاتوں میں وقت گزارتے تھے بچوں کو سات سال کے بعد تعلیم کیلئے انگلستان بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہندوستانی لوگوں کی عادتیں نہ سیکھیں اور اس ماحول سے دور رہیں جو انگریز اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے تھے وہ خود کو کم تر سمجھتے تھے ان کے بچوں کے لیے ہندوستان ہی میں پہاڑی شہروں میں اسکول کھولے گئے ابتدائی زمانے میں انگریز ساحلی شہروں میں رہتے تھے جن میں سورت، بمبئی، مدراس اور کلکتہ مشہور شہروں میں سے تھے اگرچہ ان شہروں کی گرمی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی مگر حالات کے تحت وہ اس کو برداشت کرتے تھے اٹھارہ سو تیس کی دہائی میں انہوں نے پہاڑی شہر بنائے جہاں وہ گرمیوں کا موسم گزارنے چلے جاتے تھے اس عمل سے انگریز طبقہ گرمیوں میں ہندوستانی معاشرے سے کٹ جاتا تھا ہندوستانیوں پر حکومت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ انگریز فاتح کی حصیت سے اور برتر نسل کی وجہ سے ہندوستانیوں سے ممتاز اور الہدہ نظر آئیں اس لیے یہ کوشش کی گئی کہ آلہ اہدہ دار بدنوان نہ ہوں ایاشی میں مبتلا نہ ہوں بات چیت کرنے اور لباس میں احتیاط کریں تاکہ کوئی انہیں عام لوگوں کی طرح نہ دیکھے اس مقصد کے لیے بیوروکریسی کے لیے تعلیم و تربیت کا خاص احتمام کیا گیا تھا آلہ عہدوں پر انہی امیدواروں کا انتخاب ہوتا تھا جو پبلک سکولوں، آکسفورڈ اور کیمبرج کے تعلیم یافتہ ہوتے تھے ہندوستان میں ان کی سرکاری حیثیت کے تعیین کے لیے وارنٹ آف پریسیڈنس نامی ایک کتاب لکھی گئی جس کے تحت مندرجہ زیل طریقے سے ان کی درجہ بندی کی گئی ایک آئی سی ایس افسر دو، انڈین پولیٹیکل سرویس جس کا تعلق سرحدوں، راجاؤں اور نوابوں کے ساتھ تعلقات رکھنا اور معاہدے کرنا ہوتا تھا تین، انڈین میڈیکل سرویس اور پبلک ورکس دپارٹمنٹ چار، انڈین آرمی اہددار پانچ، شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والوں کا مرتبہ سب سے کم تھا آخر میں چرچ کے اہددار، تاجر اور دوسرے پیشوں سے تعلق رکھنے والے آتے تھے انگریزی معاشرے میں اس درجہ بندی سے عدب آداب، بات چیت، نشست و برخواست اور کھانے اور پینے میں آلہ و عدنہ کا فرق رکھا جانے لگا انگریزیوں کے لیے یہ ہدایات بھی تھی کہ پبلک میں اپنا اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نشے کی حالت میں لوگوں کے سامنے نہ جائیں جھگڑے اور فساد سے پرہیز کریں اور عام لوگوں سے دور رہیں ان سے سماجی تعلقات نہ رکھیں برطری کے حساس کو باقی رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ انگریزوں کو نوجوان، صحت مند، چاکو چوبند، جست و طوانہ دکھائے جائے اس تاثر کو قائم رکھنے کے لیے انیس سو ایک تک یورپی آبادی میں صرف پانچ فیصد آبادی پچاس سال سے اوپر ہوتی تھی ایک انگریز عہدے دار پچاس سال کی عمر میں ریٹائر ہو کر انگلستان چلا جاتا تھا اس لیے ایڈمنٹ برک نے کہا تھا کہ مقامی لوگوں کے لیے کسی کھچڑی بالوں والے انگریز کو دیکھنا ناممکن ہے ہندوستانیوں سے تعلقات اور سماجی رویوں میں عورت کا بھی اہم کردار رہا ہے انگریز معاشرے میں اہل ہندوستان کی طرح عورت خاندان کی عزت تھی اس لیے ضروری تھا کہ اس کا احترام ہو کیونکہ ہندوستان میں عالی طبقے کی عورتیں پردے میں رہتی تھی اور خاندان سے باہر ان کے سماجی تعلقات بہت کم ہوتے تھے اس لیے انگریزوں نے بھی اپنی بیگمات کو ہندوستانیوں سے دور رکھا جب کبھی وہ گھر سے نکلتیں تو ان کے لیے عدب عداب کا پوری طرح خیال رکھنا ضروری ہوتا تھا مثلا وہ نقلی زیورات نہیں پہنیں گی خوشبو کا استعمال نہیں کریں گی نہ ہی میک اپ کریں گی ہندوستانی انگریز عورتوں سے کیسے بات چیت کریں اس مقصد کے لیے انیس سو گیارہ میں ایک کتاب لکھی گئی تھی انگلش ایٹیکیٹ فر انڈین جنٹلمن اس میں ہدایات دی گئی ہیں کہ گفتگو کرتے وقت ناجائز تعلقات زنا بچے کی پیدائش یا اسقات حمل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی مزید یہ بھی عدب میں شامل تھا کہ دعوت کے موقع پر خاتون خانہ سے کھانے کی تعریف نہ کی جائے کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کھانا نوکرون نہیں بلکہ مالکن نے خود پکایا ہے لباس کے سلسلے میں ضروری تھا کہ انگریز عورت کا جسم نظر نہ آئے ہنری لارنس نے خاص طور سے یہ ہدایات دی تھی کہ انگریز عورتیں مکمل لباس پہنے اور ہندوستانیوں کے سامنے رقص نہ کریں کیونکہ رقص کرنے والی عورتوں کو ہندوستانی ناشنے والیاں سمجھتے ہیں اس بات کی ہمت افضائی نہیں کی جاتی تھی کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں میں شادی بیعہ ہو اگر کوئی انگریز عورت ہندوستانی سے شادی کر لیتی تھی تو انگریز معاشرہ اسے رد کر دیتا تھا اور وہ ان سے کٹ جاتی تھی عورت کے سلسلے میں وہ اس حد تک حساس تھے کہ شراب خانوں میں اجازت نہ تھی کہ یورپی ملازم عورتیں ہندوستانیوں کو شراب پیش کریں جنسی تعلقات کے بارے میں اور زیادہ سختی تھی یورپی توافعوں پر پبندی تھی کہ ہندوستانیوں سے جنسی تعلقات نہ رکھیں یہاں تک کہ راجاؤں اور نوابوں کو یورپ جانے کی اجازت دینے میں اس لیے تعمل ہوتا تھا کہ وہ وہاں جا کر انگریز اور یورپی عورتوں سے جنسی تعلقات قائم کریں گے اس وجہ سے ان کا احترام اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی اس سلسلے میں ہندوستان کا انگریز معاشرہ اس قدر جذباتی تھا کہ ایک مرتبہ جب مشہور ڈانسر موڈ ایلن کا ہندوستان میں رقص کا پروگرام بنا تو اس در سے کہ ہندوستانی ٹکٹ خرید کر اس رقص کو نہ دیکھ لیں انگریز مرد و عورتوں نے سخت احجاز کیا کہ پروگرام نہ ہو کیونکہ اس سے حکومت کا احترام کم ہوگا لیکن یہ رقص ہوا اور بقول میکلن کے برطانوی راج بھی قائم رہا انگریزوں کے اس رویہ کی وجہ سے ہندوستانیوں میں دو قسم کے روجہانات پیدا ہوئے ایک تو یہ کہ انگریزوں سے دور رہا جائے اور ان سے سماجی تعلقات نہ رکھے جائیں کیونکہ اس سے ان کی بیزتی ہوتی ہے دوسرا روجان یہ تھا کہ انگریزی ثقافت اور ان کے طور طریق اور رسم و رواج کو اختیار کیا جائے تاکہ ان کے قربت مل جائے مگر انگریزوں نے اس روجان کو بھی بڑی تحقیر سے دیکھا سرسید نے نئی تہذیب میں لکھا ہے کہ جب لوگ ان کی تہذیب اختیار کرتے ہیں تو وہ غز بالود ہوتے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس زلت کی حالت میں رہیں وہ لکھتے ہیں کہ اکثروں کو ان میں سے جوش آتا ہے کہ یہ غلام ہماری برابری کرنے پر آمادہ ہوا ہے پاجی غلام چاہتا ہے کہ ہم بطور دوستوں کے اس سے مدارات کریں یہ غلام چاہتا ہے کہ ہمارا دوست بنے اور برابر کے دوستوں کی طرح ہم اس سے ملیں اس کا اظہار واسرہ کرزن نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ وہ نظارہ بڑا مزہ کا خیز ہوتا ہے کہ جب ہندوستانیوں کو چھری کانٹے سے کھانا کھاتا ہوا دیکھتا ہوں جب ہندوستانیوں میں ایک یورپی تعلیم یافتہ طبقہ وجود میں آ گیا کہ جو انگریزی زبان بھی بولتا تھا اور یورپی نظریات و افکار سے بھی بخوبی واقف تھا تو اب اس طبقے کے لیے یہ کہنا کہ یہ جاہل اور غیر متمدن ہے صحیح نہیں رہا کیونکہ انہوں نے یورپی ثقافت کو بھی اختیار کر لیا تھا اس لیے اب فرق اور الہدگی کے لیے ضروری تھا کہ نسل کے نظریہ کو آگے بڑھایا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ تعلیم یافتہ اور ثقافتی طور پر یورپی بننے کے باوجود ہندوستانی نسلی طور پر کم تر ہیں اگرچہ ہندوستانیوں کے لیے نگر کا لفظ اٹھارہ سو اٹھالیس سے استعمال ہونے لگا تھا مگر اب یہ زیادہ استعمال ہونے لگا اور ہر ہندوستانی ان کی نظروں میں نگر ہو گیا جبکہ ہر انگریز چاہے اس کا تعلق انگلستان میں کسی خاندان اور علاقے سے ہو اس کے لیے یہ اختلافات ہندوستان میں آ کر ختم ہو جاتے تھے اور یہاں ہر انگریز جنٹلمن ہو جاتا تھا یہ نسلی برطری صرف ہندوستانیوں تک محدود نہیں رہی بلکہ اس میں یوریشین اور انگلو انڈینز بھی آ گئے ان کو بھی سرکاری تقریبات میں مدعون نہیں کیا جاتا تھا آگے چل کر ان لوگوں کو بحری اور بری فوج میں عالی عہدے بھی نہیں دیے جاتے تھے بلکہ ان کا تقرر کلرک اور معمولی عہددار کی حیثیت سے ہوا کرتا تھا انگلو انڈینز اور یوریشینز کے خلاف اس پالیسی کے حق میں یہ دلیل دی جاتی تھی کہ اہل ہندوستان بھی ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں دو نسلوں کے ملاب سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اسے ناپاک سمجھ جاتا ہے اس لیے ان کے لیے ہندوستانی معاشرے میں کوئی احترام نہیں ہے اس وجہ سے ان لوگوں کو حکومت کے عالی عہدے دینے سے حکومت کی عزت میں فرق آئے گا اس کے پاس منظر میں انگریزوں کی نسلی برتری کا نظریہ بھی کام کر رہا تھا کہ اگر دو نسلوں میں یہ ملاب جاری رہا تو اس سے ان کا اقتدار کمزور ہوگا مزید اس ملاب سے دو ثقافتوں کی ہماہنگی ہوگی جو ان کی شناخت اور اہمیت کو ختم کر کے ان کی حکومت کو لوگوں کی نظروں سے گرا دے گی یہ نسلی نفرت اس حد تک تھی کہ یوریشن ڈاکٹر کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ ایک انگریز عورت کا معاینہ کرے یہ نسلی برتری اور تفاخر تھا کہ انگریز خود کو ہندوستانیوں سے ہر حالت میں برتر سمجھتے تھے اور ہندوستانیوں کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ یہ حکومت کرنے کے قطعی اہل نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان پر حکومت کی جائے اور انہیں اطاعت میں رکھا جائے جب سن اٹھارہ سو پچاسی میں ہندوستانیوں نے سرکاری اور سیاسی اداروں میں نمائندگی کا مطالبہ کیا تو اس وقت بھی یہی دلیل دی گئی کہ ہندوستانی اس قابل نہیں کہ حکومت کر سکیں حکومت کرنے کا حق صرف انگریزوں کو ہے میلکم ڈارلنگ اس آئی سی ایس افسر کو سخت انقلابی سمجھتا تھا جو یہ رائے رکھتا ہو کہ ہندوستانی اس قابل ہیں کہ وہ ایک دن حکومت کر سکیں گے انگریز یہ ماننے پر تیار ہی نہ تھے اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ہندوستانی ثقافت اور نسل کو کم تر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہندوستانی قوم پرست اور جمہوریت پسند ہے اور نہ ہو سکتا ہے باب ختم ہوا باب نمبر پانچ راج اور اصلاحات ہندوستانیوں کے بارے میں جب یہ رائے قائم ہو گئی کہ وہ کردار اور افعال کے لحاظ سے قابل اعتبار نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حکومت کے انتظامی کاموں میں شریک ہو کر موثر کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہندوستانیوں کے بارے میں برطانوی حکومت کے منتظمین اور اہل اور رائے کے دو متزاد نظریے پیدا ہوئے ایک تو یہ کہ ہندوستانی تاریخی طور پر نا اہل کاہل سست اور بے ایمان ہیں لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ان پر طاقت و جبر کے ساتھ حکومت کی جائے کہ جس کے یہ عادی ہیں کیونکہ ماضی میں ان پر ظالم و جابر حکمرانوں نے حکومت کی ہے اور یہ ایسے ہی حکمرانوں کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اگرچہ ہندوستانی بدعنوان ہیں اور کمزور کردار کے مالک ہیں مگر ان کو صدھارا جا سکتا ہے ان کے کردار کو بدلہ جا سکتا ہے ان کی عادتوں میں تبدیلی لائے جا سکتی ہے اور انہیں کام کے لائق بنایا جا سکتا ہے یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ان کی روایات اقدار رسومات اور اداروں کی اصلاح کر کے انہیں تبدیل کیا جائے برطانوی منتظمین اس مرحلے پر دو جماعتوں میں بٹ گئے ان میں سے ایک چماعت وہ تھی کہ جو مستشرقین کہلاتی تھی یہ ہندوستان کی تاریخ عدب اور آرٹ سے بڑے متاثر تھے جس کی وجہ سے ہندوستان کے ماضی سے ان کا رومانوی تعلق پیدا ہو گیا تھا ان کی دلیل تھی کہ موجودہ دور کے ہندوستان اور اس کے لوگوں کی حالت دیکھ کر بطور فاتح ان کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ ہندوستانی معاشرہ پس ماندہ ہے اور اس کے لوگ ذہنی طور پر کم مایا ہیں یہ درست نہیں ہے جن لوگوں نے ماضی میں شاندار اور متاثر کرنے والا عدب آرٹ موسیقی اور فن تعمیر کے اجائب تخلیق کیے ہوں ان کی روایات اور عداروں کو یکسر رد کر دینا اور قابل تحقیر سمجھنا درست نہیں ہے ہندوستان کے لوگوں کے ذہن کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ ان کے ماضی کو سمجھا جائے ان کی روایات اور عداروں کی بنیادوں کا متعلیہ کیا جائے کیونکہ ہندوستانی معاشرہ انہی پر کھڑا ہے اگر ان کو تبدیل کیا گیا تو اس صورت میں معاشرہ انتشار اور بیچینی کا شکار ہو جائے گا اس وجہ سے ان روایات اور عداروں کا احترام کرنا چاہیے اس صورت میں ہندوستانی حکومت سے تعاون کریں گے ورنہ الہدہ ہو کر اسے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے ہندوستانی روایات اور عداروں کی حفاظت کے طور پر یہ دلیل بھی دی گئی کہ ڈچوں نے یعنی ڈچ لوگوں نے جاوہ میں سماجی ڈھانچے کو نہیں بدلا اور ان کے معاملات میں کم سے کم دخل دیا انہوں نے معاشی طور پر فوائد حاصل کرنے پر زور دیا اور وہاں سے افین، تیل اور دوسری اشیاء کو تجارت کے لیے حاصل کیا اور لوگوں کو ان کے سرداروں اور قوانین کے تحت رہنے دیا ابتدائی دور میں مستشرقین کی اس پالیسی پر عمل ہوا اور برطانوی حکومت نے ہندوستان کے سماجی ڈھانچے کو بدلنے کی کوشش نہیں کی خاص طور سے وہ مذہبی معاملات سے دور رہی اسی وجہ سے عیسائی مشنریوں کو تبلیغ کرنے کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی ابتدائی دور میں ہندوستانی معاشرے کے سماجی معاملات میں دخل نہ دینے اور دور رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی سیاسی طور پر طاقتور نہیں ہوئی تھی مزید بران ریاستی اداروں میں سفید فارم لوگوں کی کمی تھی جس کی وجہ سے اسے ہندوستانی عہدداروں پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا جو کہ اپنے نظام میں کسی تبدیلی کے خواہش مند نہیں تھے دوسرے انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ انتظامی معاملات میں تبدیلی بغاوت کا سبب بن سکتی ہے اسی وجہ سے انہوں نے ریونیو کے نظام کو قدیم حالت میں رہنے دیا اور اس کو قبول کر لیا کہ حکومتی اداروں کو مغل سلطنت کے روایتی انداز میں رکھا جائے اس ابتدائی زمانے میں کمپنی کا اولین مقصد منافع کمانا اور زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنا تھا اس وقت تک لوگوں کو محذب بنانے سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی معاشرتی اور سماجی اصلاحات بھی سیاسی کمزوری اور حالات کے تقاضوں کے تحت نہ کی جا سکیں اس سلسلے میں مانسورات الفنسٹن کا کہنا تھا کہ اگر ہم سماجی اور معاشرتی اصلاحات میں کامیاب ہو گئے تو یہی ہوگا کہ ہم سو سے ہزار عورتوں کو ستی ہونے سے بچا سکیں گے لیکن اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو جنگ یا بغاوت کی صورت میں ساٹھ میلین کے قریب لوگ جنگ میں مارے جائیں گے ان سیاسی اور سماجی وجوہات کے علاوہ یہ جماعت یہ بھی خیال کرتی تھی کہ ہندوستان کی تہذیب مکمل طور پر تقا پذیر ہو چکی ہے لہٰذا اب اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس وقت تک برطانوی حکومت کی منتظمین کی اکثریت اس سے متفق تھی کہ حالات کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے ہندوستانی معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے بلکہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ ریایہ کا اعتماد حاصل ہو اور ان میں حکومت کی مقبولیت ہو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جان سٹوئرٹ مل نے کہا تھا کہ ہندوستان میں یورپی اقلیت کی حکومت ہے جس کی کل تعداد سو ملین ہے یہ حکومت فوج کی طاقت پر قائم ہے اس فوج میں بھی اکثریت ہندوستانیوں کی ہے اس لیے حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقامی حکمرانوں سے زیادہ انصاف پسند ہو اگر ایسا نہیں ہوا تو برطانوی حکومت عوام پر سے اپنا اعتماد کھو دے گی برطانوی حکومت کے رویے میں اس وقت تبدیلی آئی جب سیاسی طور پر ان کی حیثیت مضبوط ہو گئی اور انہوں نے اپنے تمام مخالفین کو یا تو شکست دے کر ختم کر دیا یا ان سے معاہدے کر کے ان پر بالا دستے قائم کر لی نحاظہ سترہ سو چوراسی عیسوی سے لے کر اٹھارہ سو اٹھائیس عیسوی تک حکومت کے رویے میں تبدیلی آتی رہی اور وہ جماعت مضبوط ہوتی رہی جس کا خیال تھا کہ اگرچہ ہندوستانی اداروں کو باقی تو رکھا جائے مگر ان میں ارتقائی اصلاح کی جائے سیاسی استحکام نے ان میں فاتح کی ذہنیت کو مضبوط بنایا اب ہندوستان ان کی نو آبادی تھا اس ملک میں ان کا قیام کسی محدود مدت کے لیے نہیں تھا بلکہ اب یہاں انہیں ایک طویل عرصے تک حکومت کرنی تھی اور بعض کے خیال میں تو ہمیشہ کے لیے ہندوستان ان کا ہو چکا تھا جہازہ جب ان میں مستقل حکومت کرنے کا خیال جاگوزی ہو گیا تو اب یہ ضروری ہو گیا کہ ہندوستانی معاشرے کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالا جائے اس تبدیلی کا اظہار واضح الفاظ میں اخبار ٹائمز کی اٹھارہ سو سنتالیس کی ایک رپورٹ میں ہوتا ہے وہ دن ختم ہوئے کہ جب ہندوستان سے ہیر جواہرات تخت تاؤس اور لال و یاکوت لوٹے جاتے تھے ہندوستان کا خزانہ اب لوگوں کے اندر ہے ان کی حالت کو بہتر بنایا جائے اور ان کے ذرائع اور توانائی کو استعمال کیا جائے ہندوستان سے قہت ختم کرنا لوگوں کی جسمانی اور مالی حالت ٹھیک کرنا اس میں چھپی ہوئی دولت ہے ہندوستان میں اصلاحات کی اس تحریک کے پس منظر میں انگلستان میں ہونے والی تبدیلیاں تھی سنتی انقلاب نے وہاں کے معاشرے کے جمود کو توڑ کر اسے متحرک کر دیا تھا معیشت کے نئے نظریات اُبھر رہے تھے سنتی انقلاب نے بوجوہ طبقے کو جاگیرداروں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا اب وہ خواہش مند تھے کہ انہیں بھی حکومت چلانے میں شریک کیا جائے اور معاشرے میں ان کے سماجی رتبے کو تسلیم کیا جائے یہ بوجوہ طبقہ اپنی حمایت اور مفادات کے تحفظ کے لیے نئے اخلاقی قدریں لے کر آیا ان اخلاقی قدروں میں سب سے زیادہ اہمیت کام کی تھی اب انسان کا سب سے بڑا مذہب اس کا کام ہوا خدا کی جگہ ملک اور ملک کی خدمت نے لے لی کام کے لیے ضروری ہوا کہ اسے ایمانداری اور ڈسپلن کے ساتھ کیا جائے بہذا ان بوجوہ اخلاقی قدروں نے لبرلزم کی تحریک کو پیدا کیا جس کے تحت جب ہندوستان کے حالات کا تجزیہ کیا گیا تو کہا گیا کہ انسانی ذہن ہر جگہ ایک سا ہے اس لیے اگر وہ انگلستان میں تبدیل ہو سکتا ہے تو اسے ہندوستان میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے تبدیلی کے اس عمل سے نہ صرف ذہن کو تبدیل کیا جائے بلکہ معاشرے کے اداروں اور روایات کو بھی تبدیل کیا جائے اس مقصد کے لیے ہندوستان کے لوگوں کو مطلق الانان حکمرانوں زمینداروں اور پجاریوں سے نجات دلائے جائے تاکہ لوگ توہمات سے آزاد ہوں جس کے نتیجے میں فرد میں آزادی اور خود انحساری پیدا ہوگی چونکہ ہندوستان ایک نو آبادی بن چکا تھا اس لیے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ہندوستان کی ترقی کے لیے سماجی و معاشرتی اصلاحات ضروری ہیں اور یہ اصلاحات اس وقت کامیاب ہو سکتی ہیں کہ جب ہندوستان میں انگریزی کلچر کو روشناس کرائے جائے اور اس کو ان نئی قدروں کے مطابق ڈھالا جائے انیسویں صدی میں اُبھرنے والی افادیت پرستی یعنی یوٹیلیٹیرین اظم نے بھی ہندوستان میں برطانوی منتظمین اور ان کے رویوں پر اثر ڈالا افادیت پرستی کے خیالات کے زیر اثر انہوں نے ہندوستان کی روایات اور اداروں کو اس میار پر پرکھا کہ جدید حالات میں ان کی افادیت کیا ہے کیا یہ معاشرے کی ترقی میں معاون ہو سکتے ہیں یا یہ اپنی اہمیت اور افادیت کھو چکے ہیں اور اب ان کی حیثیت ایک قشق کھوکلے اور فرسودہ درخت کے تنے کسی ہے کہ جس میں دوبارہ سے کوئی تازگی اور زندگی پیدا نہیں کی جا سکتی ان کی دلیل تھی کہ ہندوستانی معاشرے کو ترقی آفتہ اور جدید بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تواہمات سے نجات دلائے جائے ماضی پرستی سے چھٹکارہ دلائے جائے اور سائنٹیفک سوچ کو پیدا کیا جائے کیونکہ موجودہ حالات میں ہندوستانی تہذیب افادیت سے خالی ہے تیسری تحریک جس نے انگلستان کے معاشرے کو متاثر کیا وہ ایونجیلیکن کی مذہبی تحریک تھی کہ جو فرانسیسی انقلاب کے نتیجے میں اٹھارویں و انیسویں صدی میں مقبول ہوئی اس نے عوام میں انقلابی نظریات کو روکنے کی غرض سے مذہبی عقائد کو اس طرح سے پیش کیا کہ اس سے نچلے طبقوں کے لوگ متاثر ہوئے ان کا اہم نکتہ نظر یہ تھا کہ فرد کو معاشرے کے لیے مفید ہونا چاہیے انگلستان میں ہونے والے ان تبدیلیوں اور تحریکوں کا اثر ہندوستان پر بھی ہوا ہندوستان میں سماجی اور معاشرتی اصلاحات کے سب سے بڑے حامی گلیم بینٹک اٹھارہ سو اٹھائیس تا اٹھارہ سو اٹیس مکالے اور مٹکاف تھے یہ ہندوستان کی روایات و اقدار کو نظرانداز کر کے معاشرے کو یورپی مارڈل پر تشکیل کرنا چاہتے تھے اس مقصد کے لیے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے متوسط طبقے کی حمایت حاصل کی جائے اور ان کو اصلاحات کا ذریعہ بنایا جائے اصلاحات صرف سماجی اور معاشرتی ہی نہ ہوں بلکہ ٹکنالوجیکل ایجادات سے بھی اہل ہندوستان کو روشناس کرایا جائے ان کا نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ اصلاحات کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جنگ سے پرہیز کیا جائے کیونکہ جنگ بہت مہنگی ہوتی ہے لہٰذا اس پیسے کو اصلاحات کے نفاظ میں خرچ کیا جائے جنگ سے پرہیز کی اس پالیسی کو برطانوی فوج کے افسروں نے پسند نہیں کیا کیونکہ جنگ نہ ہونے سے ایک تو ان کے الاؤنس بند ہو جاتے تھے اور دوسرے ان کی اہمیت کم ہو جاتی تھی اور سویل انتظامیہ کے اہتداروں کی اہمیت بڑھ جاتی تھی اگرچہ حالات نے ثابت کیا کہ جنگ کے خاتمے نے حکومت کے مالی حالات کو بہتر بنایا اور اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ معاشرے میں اصلاحات کو روشناس کرایا جا سکے لیکن جب سن 1838 میں افغان جنگ ہوئی تو اس کی وجہ سے اصلاحات کا پورا عمل رک گیا اور وہ پیسہ جو ان پر خرچ ہو رہا تھا وہ جنگ کی تیاریوں میں لگ گیا ہندوستانیوں کو محذب بنانے کے لیے جو منصوبے بنائے گئے ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ انہیں عیسائی بنا لیا جائے تاکہ عوام اور حکومت کے درمیان مذہبی فرق ختم ہو جائے ابتدائی دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پالیسی کو اختیار کیا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی کیونکہ مذہبی معاملات میں دخل اندازی بغاوت شورش اور بدامنی کی صورت اختیار کر سکتی ہے ان کا یہ نظریہ اس بنیاد پر تھا کہ لوگ سیاسی بالا دستی کو تو قبول کر لیں گے مگر اپنے مذہبی عقائد کو تبدیل نہیں کریں گے کیونکہ اس دور میں کمپنی کے مقاصد میں صرف تجارتی اور معاشی فوائد کا حصول ہی شامل تھا اس لیے انہوں نے سماجی اور مذہبی معاملات سے خود کو دور رکھا مذہبی معاملات میں دخل دینے کے جذبہ ایک تو ان مذہبی تحریکوں میں تھا کہ جو انگلستان میں سرگرم عمل تھی میتھوڈسٹ اور ایونجیلیکل مشنری انگلستان میں کامیابی کے بعد اب ہندوستان کو اپنی کاروائیوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کو عیسائی بنا کر ان کی اخلاقی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے چارلز گرینٹ ہندوستانیوں کے لیے عیسائی مذہب کو تمام مسائل کا حل سمجھتا تھا کہ اس کے ذریعے ہندو مذہب کی خرابیاں مثلا ذات پاتھ، بت پرستی، برہمنوں کی بالا دستی اور تواہمات دور ہوں گے ان کی اخلاقی حالت بہتر ہوگی اور ان کی غربت اور سستی جو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے وہ دور ہو جائے گی عیسائیت کی تبلیغ کے سلسلے میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ اگر ہندوستانی عیسائی ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں انقلاب کے راستے بند ہو جائیں گے اور عوام حکومت سے ایسے ہی وفادار ہو جائیں گے جیسے کہ انگلستان میں ہوئے اس سوال کے جواب میں کہ اگر عیسائیت کے نتیجے میں ہندوستانیوں نے سیلف رول مانگا تو کیا کریں گے اس پر چارلز گرانٹ کا کہنا تھا کہ عیسائیت حکومت تبدیل کرنے پر زور نہیں دیتی ہے یہ اخلاقی بہتری چاہتی ہے لہذا اس کے نتیجے میں سیاسی مطالبات نہیں ابریں گے یہ اخلاقی نکتہ نظر سے اس سیاست کو خطرے میں نہیں ڈالتی ہے اس دباؤ کے نتیجے میں سن 1813 میں کمپنی نے عیسائی مشنریوں کو ہندوستان آنے کی اجازت دے دی جہاں اس اجازت کے پس منظر میں عیسائی مشنریوں کا مذہبی جوش و جذبہ تھا وہاں کمپنی اس کو اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے بھی ضروری خیال کر رہی تھی اگر ہندوستانی عیسائی ہو جاتے ہیں تو اس سے مذہبی اور ثقافتی دوری ختم ہو جائے گی اور عوام ان کی حکومت کو اپنی حکومت تسلیم کر کے اس کے وفادار ہو جائیں گے کیونکہ جب تک مذہبی اور ثقافتی فرق قائم ہے دونوں فرقے ایک دوسرے کا قریب نہیں آئیں گے اس کا اظہار دوباؤ نے اس طرح سے کیا ہے کہ ایک برہمن ہندو کس طرح سے ایک یورپی کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھ سکتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ گائے جو اس کے لیے مقدس ہے یورپی اس کا گوشت کھا رہا ہے چارلز گرانٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک ہندوستانی اپنے مذہب پر رہیں گے وہ اپنے انگریز حکمرانوں سے محبت نہیں کر سکتے چنانچہ مذہبی تبلیغ کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں برطانوی حکام بھی پورے پورے شریک تھے اس صورتحال کا تجزیہ سید احمد خان نے اپنے مشہور مقالے رسالہ اے اسباب بغاوت ہند میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ سرسید نے مزید اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا کہ پادری صاحبان نے جو مذہبی کتابیں برائے تبلیغ چھاپنی شروع کی ان میں دوسرے مذاہب پر اعتراضات شروع کر دیئے اور ان کے پیغمبروں اور مقدس لوگوں کے بارے میں تضحیق آمیز الفاظ لکھے گئے جن سے لوگوں کو رنج ہوا مشنریوں کی پالیسی یہ تھی کہ عیسائیت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندو مت اور اسلام کو مکمل طور پر رد کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ مذاہب گمراہ کن ہیں اس مقصد کے لیے مشنریوں نے نہ صرف کتابیں اور پمفرٹ لکھے بلکہ میلوں اور بازاروں میں جا کر عیسائیت کے حق میں واز کرنا شروع کر دیئے پادری صاحب واز میں صرف انجیل مقدسی کے بیان پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ غیر مذہب کے مقدس لوگوں کو اور مقدس مقاموں کو بہت برائی اور حتک سے یاد کرتے تھے عیسائیت کے بارے میں لوگوں کو اس وقت سخت پریشانی ہوئی کہ جب اٹھارہ سو پچپن عیسوی میں پادری ایڈوین نے سرکاری ملازمین کے پاس اس قسم کے خطوط روانہ کیے کہ جن کا مطلب تھا کہ اب تمام ہندوستان میں ایک عملداری ہو گئی تار برک سے سب جگہ کی خبر ایک ہو گئی ریلوے سڑک سے سب جگہ کی آمد و رفت ایک ہو گئی مذہب بھی ایک چاہیے اس لیے مناسب ہے کہ تم لوگ بھی عیسائی ایک مذہب کے ہو جاؤ عیسائی مذہب کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان اور ہندو دونوں مذہب کے عالم میدان میں نکل آئے جس کی وجہ سے مناظرے کا کلچر پیدا ہوا اب جگہ جگہ ان مذہب کے علماء کے درمیان مناظرے ہونے لگے جن میں ہر مذہب والا اپنے مذہب کی سچائی اور حقانیت کا پرچار کرنے لگا ان مناظروں نے ہندوستان میں ایک ایسی مذہبی شناخت کو پیدا کیا کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی ان میں نہ صرف مذہب کے عقائد پر اعتراض ہوتے تھے بلکہ مذہبی رہنماؤں پر بھی تنقید کی جاتی تھی جس سے لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف مذہبی نفرتیں پیدا ہوئیں ان مناظروں میں ایک شخص بہت مشہور ہوا اس کا نام کارل گوٹلیب پفانڈر تھا یہ تبلیغ کی گرد سے اٹھارہ سو انتالیس میں ہندوستان آیا اس سے پہلے یہ عراق، ایران اور ترکی میں رہ چکا تھا اس کے نقطہ نظر سے نو آبادیاتی نظام نے اسلامی ممالک کو شکست دے کر اس قدر پسماندہ بنا دیا تھا کہ اب اس میں کوئی توانائی نہیں رہی تھی اس لیے اگر اسلامی معاشرے میں عیسائیت کی تبلیغ کی جائے تو وہ ذہنی طور پر مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار تھے وہ اس کا بھی قائل تھا کہ یورپ کی ٹیکنالوجیکل ترقی اسلامی معاشرے کو شکست دے دے گی اور اسلام اپنا اثر و رسوخ کھو کر ختم ہو جائے گا چھاپ خانے کی ایجاد اور اس کے استعمال سے عیسائی مذہب کی تبلیغ میں سہولت ہوگی مشنری سکولوں کے ذریعے ان کو عیسائی مذہب کی تعلیم دی جا سکے گی اور اس کے ذریعے نئی تعلیم یافتہ نسل میں ان کے مذہب کے بارے میں فکر و شبہات کو پیدا کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے عقائد چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے مسلمانوں پر یہ بھی واضح کیا جائے گا کہ ان کی سیاسی اور معاشی ترقی کا انحصار اس پر ہے کہ وہ عیسائی ہو کر مغرب کی ترقی میں خود کو شامل کر لیں کیونکہ دوسری صورت میں ان کے لیے سوائے تباہی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے اگرچہ پفانڈر بڑے عزائم کے ساتھ آیا تھا مگر مسلمان علماء کی جانب سے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں وہ مایوس ہو کر ہندوستان سے چلا گیا ان مناظروں کی وجہ سے اور تبدیلی مذہب کے ڈر سے ہندوستان میں ایک طرف علماء کا اثر و رسوخ بڑھا تو دوسری طرف برہمنوں نے اپنی بالا دستی کو قائم کیا اور زندگی کے معاملات کو سیاسی اور اقتصادی سے زیادہ مذہبی نکتہ نظر سے دیکھا جانے لگا اصلاح کی دوسری کوشش تعلیم کے شعبے میں ہوئی چنانچہ میکالے نے جو 1835 عیسوی میں اپنی ریپورٹ پیش کی اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ برطانوی حکومت کو ہندوستان میں ایک ایسے تعلیم یافتہ طبقے کی ضرورت ہے کہ جو ذہنی طور پر تو یورپی ہو مگر شکل و صورت میں ہندوستانی انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنا کر اور اسے سرکاری زبان کی حیثیت دے کر برطانوی حکومت نے ہندوستان کی ثقافت پر گہری ضرب لگائی چنانچہ وہ پرانی نسل جو روایتی تعلیم یافتہ تھی اس کی بالدستی ختم ہو گئی اور وہ معاشرے کے بیشتر افراد بیکار اور نا اہل ہو گئے ان کی جگہ جو نئی یورپی تعلیم یافتہ نسل آئی اس کا نقطہ نظر اب روایت کی بجائے جدیدیت پر مبنی تھا تعلیم کے ذریعے برطانوی حکومت نے نہ صرف اپنے معاون پیدا کیے بلکہ اس کے ذریعے سے انفرمیشن پر بھی اپنا اقتدار قائم کر لیا نئے نساب میں خاص طور سے انگریزی عدب یعنی انگلش لٹرچر کا اضافہ ہوا اس وقت انگلستان کے تعلیمی اداروں میں بھی انگریزی عدب نہیں پڑھایا جاتا تھا ہندوستان میں اس کی اس لیے ضرورت تھی تاکہ اس کے ذریعے سیکولر اور انگریزی کلچر کو فروغ ملے اور تعلیم یافتہ نسل کو ذہنی طور پر یورپی ثقافت میں زم کیا جا سکے اگرچہ اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ یورپی تعلیم یافتہ نسل آگے چل کر سیاسی مطالبات کے لیے آواز اٹھائے گی کیونکہ ایک مرتبہ جب وہ جدید یورپی افکار سے روشناس ہوں گے تو ان میں سیاسی شعور بھی آئے گا اور وہ اس قابل بھی ہوں گے کہ حکومت کا مقابلہ کریں مکالے نے سن 1833 میں اس موضوع پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یورپی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مستقبل میں کسی مرحلے پر یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ انہیں بھی یورپی طرز کے اداروں کی ضرورت ہے کیا اس قسم کا دن بھی کبھی آئے گا اس کے بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں لیکن اس کی وجہ سے میں نہ اپنے موقف سے ہٹوں گا اور نہ اسے رد کروں گا لیکن اگر کبھی وہ دن آتا ہے تو وہ دن یقیناً انگلستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قابل فخر دن ہوگا جب حکومت کی جانب سے سماجی و معاشرتی اصلاحات ہوئیں تو اس نے ہندوستان کے سماج میں ایک انتشار پیدا کر دیا کیونکہ ان اصلاحات کی وجہ سے ایک طرف تو مذہبی رہنماؤں رسوم و رواج اور کمیونٹی اور برادری کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا دوسری طرف ان تبدیلیوں نے معاشرے کے جمود کو توڑا اور اس بات کی ضرورت ہوئی کہ نئے حالات میں نئے طریقوں سے سمجھوتے کیے جائیں مثلاً ستی کے خاتمے نے ہندو معاشرے کو تبدیل ہونے پر مجبور کیا کہ ان کے ہاں اب تک عورت کی جو پوزیشن تھی اب وہ اس کو تبدیل کریں سرسید نے اسباب بغاوت ہند میں انچاند اصلاحات کا ذکر کیا ہے کہ جن سے ہندوستانی معاشرے میں حل چل مچ گئی مثلاً ایکٹ ففٹین ایٹین ففٹی سکس کے ذریعے بیوہ عورتوں کو شادی کی اجازت دی گئی اس پر سرسید لکھتے ہیں کہ مگر ہندو لوگ جو مذاہب سے زیادہ پابند رسم و رواج کے ہیں اس ایکٹ کو نہایت ناپسند کرتے تھے بلکہ باعث اپنی حتق عزت اور بربادی خاندان کا جانتے تھے اور یوں بدگمانی کرتے تھے کہ یہ ایکٹ اس مراد سے جاری ہوا ہے کہ ہندو بیوائیں خود مختار ہو جائیں اور جو چاہیں سو کرنے لگیں انتظامی معاملات اور ریونیو میں جو اصلاحات ہوئیں اس نے بھی متعلقہ طبقوں کو متاثر کیا مثلا جاگیروں کی ضبطی ریونیو ادار نہ کرنے کی صورت میں جاگیروں کا نیلام عوض میں تعلق داری کے نظام کو ختم کر کے زمین کسانوں کو دینا عدالتوں کا قیام نئے قانون وغیرہ ان اصلاحات سے جو تبدیلیاں آئیں اس کے لیے لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے ہندوستانی معاشرہ سماجی روایات اور رسم و رواج میں کسی تبدیلی کا خواہش مند نہیں تھا جس طرح سے اس نے مذہب میں حکومت کی دخل اندازی کو قبول نہیں کیا اسی طرح اس نے اپنے رسم و رواج میں اصلاح کو تنقیدی نظر سے دیکھا اور حکومت کی جانب سے قانون سازی کو قبول نہیں کیا چونکہ ان اصلاحات سے طبقہ اعلیٰ کے لوگ اور ان کے مفادات متاثر ہوتے تھے اس لیے سب سے زیادہ سراسیمگی اور پریشانی انہی لوگوں میں تھی ان اصلاحات نے صورتحال کو اس وقت اور بگاڑا جب اصلاح پسندوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستانی ریاستوں کا برطانوی حکومت سے الہاق کر لیا جائے تاکہ ان کے خراب حالات کو درست کیا جا سکے ان خیالات کا اظہار جیمز مل نے کیا جب برطانوی حکومت نے ہندوستانی ریاستوں میں اپنے ریزیڈنٹ مقرر کیے اور ان کے حکمرانوں کو اندرونی معاملات میں کھلی چھٹی دے دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکمران بیرونی خطرات سے آزاد ہو کر ایاش کاہل اور نکمے ہو گئے اس سے برطانوی حکومت کو یہ موقع ملا کہ جب کسی ریاست کے حالات خراب ہوتے تو وہ اسے اندرونی بدنظمی کہہ کر اس پر قبضہ کر لیتے تھے اس کی وجہ سے ریاستوں کے حکمران بالکل اس کے رحم و کرم پر تھے اور برطانوی حکومت کی خوشنودی ان کا اولین مقصد تھی اصلاح کی اس پوری تحریک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برطانوی حکومت اور اس کے منتظمین نے ان اصلاحات کو قانونی طور پر اوپر سے زبردستی نافذ کیا اور ان کے لیے معاشرے اور لوگوں کو ذہنی طور پر مکمل طریقے سے تیار نہیں کیا اگرچہ ہندووں اور مسلمانوں میں سماجی اصلاح کی تحریکیں ضرور تھیں مگر ان میں اور حکومت میں کسی قسم کا تعاون نہیں تھا ان اصلاحات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پس منظر میں برطانوی حکومت اور برطانوی سامراج کے اپنے ازائم و مقاصد تھے نہ کہ ہندوستانی معاشرے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کیونکہ ان کا اولین مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو رسم و رواج کی قید سے آزاد کیا جائے ان طبقوں اور جماعتوں کو کام کے قابل بنایا جائے جو کہ جاگیروں اور لوگوں کے چندوں پر پر رہے تھے تاکہ معاشرے سے یہ بوجھ ختم ہو اور ملک میں معاشی اور اقتصادی ترقی ہو جیسا کہ ٹائمز اخبار نے لکھا تھا اب لوگوں کی توانائی کی ضرورت تھی تاکہ اس کو حکومت کے استحکام اور معاشی مفادات کے لیے استعمال کیا جائے اسی وجہ سے نئی تعلیمی پالیسی کا نفاظ ہوا اور اس نے سماجی اصلاحات کا نفاظ کیا اگرچہ نظر تو ایسا آتا ہے کہ یہ اصلاحات زیادہ کامیاب نہیں رہی مگر اس نے معاشرے میں جو حرکت پیدا کی اور جمعود کو توڑا اس سے عمل رکا نہیں بلکہ برابر آگے بڑھتا رہا لیکن اٹھارہ سو ستاون عیسوی کی بغاوت نے برطانوی حکومت کی سوچ کو ضرور بدل دیا باب ختم ہوا باب نمبر چھے الہدگی اور تسلط اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی یا بغاوت نے اصلاحات کے اس عمل کو روک دیا جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو برطانوی حکومت کی جانب سے اس کا تجزیہ کیا گیا کہ یہ حادثہ کیوں ہوا اس کی کیا وجوہات تھیں اور آئندہ کے لیے اس قسم کے حادثات کو کیسے روکا جائے اس سلسلے میں ایک نکتہ نظر تو یہ تھا کہ یہ سارا ہنگامہ اس لیے ہوا کیونکہ اصلاحات نے ہندوستان کے معاشرے کے توازن کو بگاڑ دیا وہ تمام طبقے جماعتیں اور افراد حکومت کے خلاف ہو گئے جن کے مفادات کو اصلاحات نے نقصان پہنچایا ریاستوں کے حکمران اس لیے ناراض ہوئے کہ ان کے افتیارات کو کم کر دیا گیا یا ان کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا گیا جاگیردار زمیدار اس لیے کہ نئے مال گزاری کے نظام نے ان کی آمدنی اور مرات ختم کر دیں قدامت پرست ہندو اور مسلمان اس لیے کہ ان کے مذہبی عقائد اور رسم و رواج میں دخل اندازی کی گئی نیا تعلیم یافتہ طبقہ اس لیے کہ انہیں آلہ عدو و ملازمتوں سے محروم رکھا گیا اس تجزیہ کے حامیوں نے اس سے اتفاق کیا کہ اسلاحات کے سلسلے میں مستشرقین کی رائے درست تھی کہ ہندوستان کے معاملات میں دخل نہیں دیا جائے اور ان کی روایات و اداروں کو ان کی حالت پر برقرار رکھا جائے اس کے برعکس ایک دوسرا نظریہ یہ تھا کہ بغاوت کی وجہ عوامی ناراضگی یا بیچینی نہیں تھی اسلاحات نے معاشرے کے توازن کو نہیں بگاڑا اور نہ اسلاحات کی وجہ سے لوگوں میں عدم اعتماد پیدا ہوا انہوں نے بغاوت کا جائزہ لیتے ہوئے دلیل دی کہ یہ بغاوت خاص طور سے شمالی ہندوستان تک محدود رہی اور برطانوی حکومت کے دوسرے علاقے اس سے محفوظ رہے بنگال کا تعلیم یافتہ طبقہ اس میں شریک نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ اسلاحات سے فائدہ اٹھایا اس دلیل کی بنا پر اسلاحات بغاوت کی وجہ نہیں تھی بلکہ اس کے پس منظر میں اور دوسرے عوامل بھی کام کر رہے تھے سرسید نے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں جن وجوہات کا جائزہ لیا ہے ان میں بڑی حد تک صداقت ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ برطانوی حکومت اور اس کے منتظمین کی سوچ میں بڑی تبدیلی لے آئے اس کے بعد سے انہوں نے سماجی اور معاشرت اصلاحات کا پروگرام ترک کر دیا اب جو نئی پالیسی بنائی گئی اس میں عیسائی مشنریوں کی حمایت ترک کر دی گئی کیونکہ اس سے حکومت کا سیکولر کردار متاثر ہوتا تھا دوسری جانب اس کو تسلیم کر لیا گیا کہ ہندووں اور مسلمانوں کی سماجی اور اخلاقی قدروں کی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں اگر یہ دونوں مذاہب والے وقت اور زمانے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی ضرورت سمجھیں تو خود اس پر عمل کریں ان پر اوپر سے اصلاحات تھوپنے کی کوئی ضرورت نہیں لہذا برطانوی حکومت نے سماجی اور معاشرتی اصلاحات کی بجائے انتظامی اصلاحات کی طرف توجہ دی کہ عوام کو ٹرانسپورٹ صفائی تعلیم اور دوسری سہولتیں دی جائیں تاکہ حکومت کے بارے میں ان کے اچھے تاثرات پیدا ہوں اور وہ حکومت کے احسان مند ہوں اب نئی تبدیلی نے روشن خیالی کی جگہ قدامت پرستی کو دے دی اٹھارہ سو ستاون کے واقعے نے برطانوی حکومت کو ایک زبردست صدمے سے دوچار کیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اصلاحات کے ذریعے وہ ہندوستانی معاشرے کو جدید بنانے اور ترقی دینے میں مصروف ہیں اس لیے وہ یہ توقع کرتے تھے کہ اہل ہندوستان کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے مگر اس کے بجائے جب انہیں بقاوت کا سامنا کرنا پڑا تو ہندوستانی ان کے لیے احسان فراموش کی شکل میں ابرے اس نے ان کے خیالات و نظریات اور ان کے روئیوں کو بدل کر رکھ دیا اس کے بعد سے الہدگی کا ایک تصور پیدا ہوا کہ ہندوستانیوں سے دور رہا جائے ان سے کم سے کم تعلق رکھا جائے اور ایک فاصلہ رکھ کر ان پر حکومت کی جائے جب حکمران اور رعایہ میں یہ فاصلہ قائم ہو گیا اور حکمران عوام سے کٹ گئے تو ریاست اور لوگوں کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گئی اب ریاست اور حکمران طبقوں میں عوام سے نفرت بھی تھی اور ڈر اور خوف بھی اسی پسے منظر میں 1857 کے بعد برطانوی حکومت نے اپنی پالیسیوں کی تشکیل کی 1857 کے بعد ہندوستان میں برطانوی حکومت نے اپنے استحکام کے لیے نئی بنیادوں کو تلاش کیا اس کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا اور مغل بادشاہت کی جگہ تاج برطانیہ نے لے لی اس کے بعد سے یہ کوشش ہوئی کہ ہندوستانی ریایہ کی وفاداری تاج برطانیہ سے منسلک کر دی جائے کیونکہ اس سے پہلے مغل بادشاہ مگر اقتدار اعلیٰ کی علامت تھا کمپنی اس کے ماتحت تھی اور اس کے نام پر حکومت کرتی تھی اب ہندوستان براہ راس برطانوی بادشاہت کے ماتحت ہو گیا بلکہ وکٹوریا کو ایمپریس آف انڈیا کا خطاب دیا گیا اور اہل ہندوستان کو یقین دلایا گیا کہ ملکہ کو ہندوستان سے بے انتہا لگاؤ اور محبت ہے اور وہ اس ملک کی فلاح و بہبود چاہتی ہیں لہٰذا ہندوستانیوں کو بھی اس کا وفادار رہنا چاہیے اٹھارہ سو ستاون کے بعد ملکہ نے ہندوستانیوں کے لیے جو معافی نامہ جاری کیا تھا اس کی حکومت کی جانب سے خوب پبلیسٹی کی گئی سرسید نے اس اشتہار کے بارے میں لکھا کہ خداوند ہمیشہ ہماری ملکہ وکٹوریا کا حافظ ہے میں بیان نہیں کر سکتا خوبی اس پر رہم اشتہار کی جو ہماری ملکہ معظمہ نے جاری کیا بے شک ہماری ملکہ معظمہ کے سر پر خدا کا ہاتھ ہے بے شک یہ رہم اشتہار الہام سے جاری ہوا ہے ملکہ کی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے اٹھارہ سو ستاسی عیسوی میں گولڈن جبلی کے موقع پر پورے ہندوستان میں خوشی منائی گئی اور پھر اٹھارہ سو اٹھانوے میں ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر زور شور سے جشن منایا گیا یہ اس بات کی توسیق تھی کہ اہل ہندوستان جو ہمیشہ سے حکمرانوں کی وفاداری کرتے آئے ہیں مغل بادشاہت کے خاتمے کے بعد جو خلا ہو گیا تھا اسے دور کر کے ان کو تاج برطانیہ سے وفادار بنایا جائے بادشاہت کے ادارے کی شان و شوقت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اظہار مختلف مواقع پر عوام میں ہو چنانچہ اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کی وجوہات بتاتے ہوئے سرسید نے لکھا تھا کہ اہل ہند کی قدیم عادت تھی کہ اپنے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوتے تھے بادشاہ کی شان و شوقت اور تجمل اور یخشم دیکھ کر خوش ہوتے تھے ایک قائدہ جب علت انسانی میں بڑا ہے کہ اپنے بادشاہ اور مالک سے مل کر دل خوش ہوتا ہے یہ بات جانتا ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ اور ہمارا مالک ہے ہم اس کے تابع اور رعیت ہیں علل خصوص اہل ہند کو قدیم سے اس کی عادت پڑی ہوئی تھی چنانچہ اب برطانوی حکومت نے دربار کی اس روایت کا احیاء کیا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہندوستانی شان و شوقت روب دب دبا اور دولت کے اظہار سے مروب ہوں گے یہ دربار نچلی سطح سے لے کر آلہ سطح کی حکومت کے احتیدار منقد کرتے تھے خاص طور سے وائس رائے کے دربار کی بڑی اہمیت تھی کیونکہ اس میں والیان ریاست ماہ اپنے درباریوں اور ساز و سامان کے آتے تھے اور بھرے دربار میں اپنی وفاداری کا اعلان کرتے تھے یہ روایت اٹھارہ سو ساٹھ ایسوی میں وائس رائے جان لارنس سے چلی اور کرزن کے دور میں انیس سو تین ایسوی میں دہلی کا مشہور دربار ہوا کہ جس میں ہندوستان کے تمام والیان ریاست نے اپنے روایتی تسکو احتشام کے ساتھ اس میں شرکت کی اکبر علا آبادی نے اس دربار کے بارے میں یہ دلچسپ نظم لکھی تھی سبھا میں دوستو کرزن کی آمد آمد ہے گلوم غیرت گلشن کی آمد آمد ہے رئیس و راجہ و نواب منتظر ہیں بشاوک کہ نائب شہ لندن کی آمد آمد ہے وہ ہو کے آتے ہیں قائم مقام کسر ہند ستاروں میں مہ روشن کی آمد آمد ہے تمام مذہب و ملت میں ہے کشش پیدا مغان و شیخ و برحمن کی آمد آمد ہے گراہ میں زیر نہیں اور ٹیم ٹام لازم و فرض اسی سبب سے مہا جن کی آمد آمد ہے درباروں کے اس انعقاد نے مغل روایت کو زندہ کر دیا کہ اس کے ذریعے وفاداروں کو خطابات و انعامات دیے جاتے تھے ان کی خدمات کا اطراف کیا جاتا تھا اور اس طرح انہیں معاشرے میں باوقار اور بائزت بنایا جاتا تھا چنانچہ واسرائے کے درباروں میں حکومت سے تعاون کرنے والوں کو خطابات ملتے تھے جاگینیں دی جاتی تھیں اور بائز رائے ان سے ہاتھ ملا کر اور حال پوچھ کر ان کی عزت افضائی کرتا تھا اس کے عوض دربار میں آنے والے حکومت کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے تھے مغلو کی شاہانہ روایات سے سلسلہ جوڑتے ہوئے برطانوی حکومت نے اپنا دارالحکومت کلکتہ سے انیس سو گیارہ میں دہلی منتقل کر دیا کلکتہ تجارتی لحاظ سے ایک اہم شہر تھا مگر اب برطانوی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماں تحت تجارتی نہیں رہی تھی بلکہ تاج برطانیہ کے تحت سیاسی اور شاہی حکومت تھی اس لیے دارالحکومت کو دہلی میں لانا اہمیت کا حامل تھا کیونکہ یہ شہر نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتا تھا بلکہ صدیوں سے ہندوستان کے حکمرانوں کا مرکز اور شاہی شان و شوقت کی علامت تھا اس تبدیلی سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے ہندوستان کے ماضی سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے اور اب ان کی حیثیت مغلوں کے وارث کی ہے جیسا کہ اب تک ہوتا آیا تھا کہ ہر شاہی خاندان نے دہلی کے اردگرد اپنا شہر بسایا تھا اس روایت پر عمل کرتے ہوئے برطانوی حکومت نے بھی نئی دہلی کو آباد کیا کہ جس کی امارات میں انگلو انڈین طرز تعمیر کو اختیار کیا گیا تاکہ ان کی انفرادیت بھی برقرار رہے اور ان کا روایت سے تعلق بھی دیکھا جا سکے برطانوی حکومت کو اس کا پورا پورا احساس تھا کہ وہ ہندوستان پر اس وقت تک مؤثر طریقے سے حکومت نہیں کر سکتے جب تک وہ یہاں کے لوگوں کا تعاون حاصل نہیں کریں اس مقصد کے لیے انہوں نے ہندوستان کے والیان ریاست اور زمینداروں اور جگیرداروں کی طرف توجہ دی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کا عوام میں احترام اور وقار ہے لہٰذا ان کے ذریعے رائیت کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے سن 1820 میں مدراز کے گورنر منرو نے اس طبقے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ ہمیں ہر قیمت پر زمینداری کو برقرار رکھنا چاہیے اس وجہ سے مقامی طبقہ اشرافیہ باقی رہے گا اور معاشرے میں جو طبقاتی تقسیم ہے وہ بھی رہے گی اگر زمینداری ختم ہو گئی تو نچلے طبقے کی حالت خراب ہو جائے گی جب برطانوی حکومت نے سماجی اصلاحات کا عمل شروع کیا تو انہوں نے عوض میں تعلق داری نظام کو ختم کر کے کسانوں کو مراد دیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان اصلاحات کی وجہ سے کسان تعلق دار سے آزاد ہو کر کاشت میں زیادہ دلچسپی لے گا اور زیادہ ذراعتی پیداوار ہوگی مگر جب عوض میں 1857 میں بغاوت پھیلی تو ان کسانوں نے حکومت کا ساتھ دینی کی بجائے اپنے پرانے تعلق داروں سے وفاداری کا اظہار کیا اس لئے بغاوت کے خاتمے کے بعد حکومت کی سوچ میں تبدیلی آئی کہ عوام کا ساتھ دینی کی بجائے زمینداروں کو مضبوط کیا جائے جو کہ اپنی مراد اور حیثیت کے لیے حکومت کے محتاج رہیں گے اور محدود تعداد میں ہونی کی وجہ سے ان پر قابو بھی پایا جا سکے گا یہ حکومت اور رائیت کے درمیان ایجنٹ کا کام دیتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں امن و امان بھی برقرار رکھیں گے اور جب بھی ضرورت پڑے گی حکومت کی مدد بھی کریں گے چنانچہ حکومت نے اس طبقے کو مضبوط و مستحکم بنانے کیلئے قوانین بنائے کہ جن کے ذریعے ان کی جائے دادیں محفوظ رہیں مثلا جائے داد کی وراست کا قانون کہ یہ تقسیم ہو کر ختم نہ ہو نابالک جاگیدار کی صورت میں کوٹ آف وارڈ کے ذریعے جائے داد کا انتظام پنجاب میں 1901 میں ایلینیشن ایکٹ کے جس کے ذریعے ساہوکاروں اور شہر کے تاجروں پر زمین خریدنے پر پابندی وغیرہ اس طبقے کی تعلیم و تربیت کے لیے میو کالج اجمیر ایچیسن کالج لاہور اور تعلق دار کالج لکھنو کا قیام ایچیسن کالج برطانوی حکومت کی نظروں میں زمینداروں اور جاگرداروں کی اہمیت اس وقت اور بڑھ گئی کہ جب ہندوستان میں متوسط اور یورپی تعلیم یافتہ پیدا ہوا جو نہ صرف سیاسی طور پر باشعور تھا بلکہ سیاست میں اپنے حقوق کا بھی مطالبہ کرنے لگا تھا یہازہ اس طبقے کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے حکومت کا روئیہ زمینداروں کے حق میں ہوتا چلا گیا کہ جو حکومت کے وفادار تھے حکومت نے ان کی وفاداری کو برقرار رکھنے کے لیے تسلط کی پالیسی کو اختیار کر رکھا تھا کہ جس کے ذریعے ان کی پوری نگرانی کی جاتی تھی اگر ان کے روئیے میں ذرا بھی مقالفانہ بات ہوتی تو اس کی سزا فوری دی جاتی تھی اس کے علاوہ حکومت ان کی وفاداری کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی خدمات کے عوض انہیں خطابات سے نوازتی تھی دربار میں ان کے لیے کرسی ہوتی تھی حکومت کے عہددار ان سے شرف ملاقات کرتے اور ان کے تحف تحائف قبول کرتے تھے لہٰذا اس نظام تسلط کے ذریعے انہوں نے اس طبقے کو اپنی نگرانی میں رکھا ہندوستان میں امن و امان قائم رکھنے اور لوگوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے ضروری سمجھا کہ ایمانداری اور کام کرنے والی بیوروکریسی ہو لہٰذا بیوروکریسی کے لیے مقابلے کے امتحان پاس کر کے وہ عالی تعلیم یافتہ نوجوانوں کا طبقہ آتا تھا کہ جو آکسفورڈ اور کیمبرج کا تعلیم یافتہ ہوتا تھا ان کی عالی تنخواہیں اور بہت سی مراعات ہوتی تھی کہ جن کے وجہ سے یہ ایماندار بھی رہتے تھے اور پرسکون و آرامدہ زندگی بھی گزارتے تھے بیوروکریسی کے اس عمل میں بیس سال کی عمر میں اسسسٹنٹ کمیشنر ہو کر وہ تین سو پاؤنڈ تنخواہ لیتا تھا تیس سال کی عمر میں اس کی تنخواہ چوبیس سو پاؤنڈ ہو جاتی تھی اور پچاس سال کی عمر میں پینتیس سو ریٹائر ہو کر وہ ایک ہزار پاؤنڈ پینشن کا حق دار ہوتا تھا بیوروکریسی میں ایک اچھے افسر کے لیے ضروری تھا کہ وہ ذہین سے زیادہ مہنتی ہو ان عہدداروں کو اپنے علاقوں میں وسیع اختیارات ملے ہوتے تھے کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو ساٹھ میں ایس ایس تھور بون پنجاب میں اپنے علاقے میں بادشاہ کی طرح سے انصاف کرتا تھا میلکم ڈارلنگ انیس سو چھے میں کہتا تھا کہ میرے حکم پر اس طرح سے عمل ہوتا ہے جیسے خدای احکامات پر بیوروکریسی اور رائیت کے درمیان تعلقات کو وہ مائی باپ کے نظریہ کا نام دیتے تھے کہ رائیت ان کے لیے ایسی ہی ہے جیسی کہ ماں باپ کے لیے اولاد لیکن مائی باپ اور سرپرستی کے رویے کے ساتھ وہ بغاوت اطاعت سے گریز یا مخالفت کی صورت میں سختی اور تشدد کی پالیسی پر عمل کرتے تھے ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جب انہوں نے اپنے مخالفوں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا مثلا سن اٹھارہ سو بہتر میں کوکا پنجاب میں بغاوت کے نتیجے میں مظاہرین کو گولی ماری گئی اور انچاس کو توب سے باندھ کر اڑا دیا گیا جب ڈویجنل کمیشنر آیا تو اس نے مزید سولہ لوگوں کو پھانسی دے دی انیس سو انیس میں جلیہ مالا باغ کا قتل عام اسی پالیسی کی ایک اور مثال ہے کہ جس کے بعد ڈائر کو سزا دینے کی بجائے بطور ہیرو تسلیم کیا گیا جب بیسویں صدی میں تحریک آزادی شروع ہوئی تو اس میں مظاہرین اور سیاسی رہنماؤں پر سختی کی گئی سزاؤں میں قید و بند سے لے کر پھانسی تک شامل رہی ہیں اس تشدد کی پالیسی میں نہ صرف سویل انتظامیہ شریک رہی بلکہ ضرورت پڑھنے پر فوج کو بھی استعمال کیا گیا اس کی مثال سندھ میں ہروں کے خلاف اور پنجاب میں سیاسی تحریک کو کچرنے کے لیے مارشاللہ کا نفاظ ہے آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑا ابتدائی دور کے انگریز منتظمین جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا اقتدار ہمیشہ رہے گا اور ان کی امپائر کو کبھی زوال نہ ہوگا آخر وہ کیوں اس پر مجبور ہوئے کہ اپنی امپائر کے اس ہیرے کو چھوڑ دیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ آئینی اصلاحات کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اہل ہندوستان حکومت کے کاروبار اور انتظام میں شریک ہوتے رہے یہاں تک کہ انیس سو چالیس کی دہائی میں یہ صورتحال ہو گئی کہ برطانوی عہدداروں اور حکومت کے لیے اپنا اقتدار قائم رکھنا محال ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اٹھنے والی سیاسی تحریکیں اس قدر طاقتور ہو گئیں کہ ان کو تشدد سے کچھلنا بھی ناممکن ہو گیا اس لیے برطانوی حکومت جو دو جنگوں کے بعد مزمحل اور خستہ ہو چکی تھی اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے نو آبادیاتی نظام سے دست پردار ہو جائے دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ سیاسی تحریکوں سیول نافرمانی ولایتی مال کا بائیکار سودیشی تحریک اور ہندوستان میں اُبھرتی ہوئی سنتوں نے ہندوستان کو معاشی طور پر برطانیہ کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنا دیا اور ان کا تجزیہ یہ ہوا کہ یہ ان کے لیے اقتصادی لحاظ سے ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے لہذا اس کا حل اسی میں ہے کہ اسے آزادی دے کر برطانوی سرمائے کو جو یہاں پہلے سے موجود تھا اس کی حفاظت کی جائے جب ملک آزاد ہوا تو یہ ہندوستان کی تاریخ کا اہم واقعہ تھا کہ اس مرتبہ غیر ملکی حکمران ہندوستانی بن کر اس کے معاشرے میں زم نہیں ہوئے بلکہ اپنی الہدگی کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں سے رخصت ہو گئے باب ختم ہوا ساتھویں باب نو عبادیاتی ورسہ نو عبادیاتی نظام ایک ایسی سوچ نظریے اور فکر کی پیداوار تھا جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ دنیا میں نسلوں اور قوموں میں فرق و اختلاف ہے جس کی وجہ سے کچھ نسلیں آلہ و برتر اور محذب ہیں اور کچھ کم تر و غیر محذب اور پس ماندہ لہٰذا آلہ و محذب نسلوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غیر متمدن نسلوں کو اپنی ماتہتی میں رکھ کر محذب بنائیں اور ان کی زندگی اور مستقبل کو بہتر بنانے میں مدد کریں مغربی تہذیب کو اس بات پر بھی ناز تھا کہ اس کی تہذیب اور کلچر میں سائنسی سوچ اور فکر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جو نالج سسٹم تشکیل دیا ہے وہ سب سے بہتر ہے لہٰذا دنیا کی ترقی کا دار و مدار اس نالج سسٹم پر ہے لہٰذا جب مغربی ملکوں نے اپنی نو آبادیات پر تسلط مضبوط کیا تو انہوں نے اول تو محکوم قوموں اور نسلوں میں اس احساس کو پیدا کیا کہ وہ تہذیبی طور پر ان سے بہت پیچھے ہیں اس لئے مغرب کا تسلط ان کے لئے باعث نعمت و برکت ہے دوسرے انہوں نے علمی طور پر ذہنوں کو مسخر کیا جس کی وجہ سے نو آبادیات کے لوگوں کو اپنی روایات و قدروں سے نفرت ہو گئی انہیں اپنا مذاہب تواہمات کا مجموعہ اپنا کلچر جہالت کا مظہر اور اپنا عدب لغویات کا مجموعہ نظر آنے لگا نو آبادیاتی حکمرانوں نے نہ صرف فوج پولیس اور مخبری کے اداروں سے حکومت کی بلکہ لوگوں کو ذہنی طور پر محکوم بنانے کے لئے تعلیمی اداروں کے ذریعے اپنے نالج سسٹم کو بھی نافذ کیا اس قسم کے نصاب بنائے گئے جس میں یورپی اقوام اور مغرب کی برطری قائم ہو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ ترقی کا مارڈل بن گیا اور اس پر یقین ہو گیا کہ اگر کسی ملک کی ترقی ہو سکتی ہے تو انہی راہوں پر چل کر ہو سکتی ہے جس پر یورپ چلا تھا نالج کے اس غلبے اور تسلط نے ہر مقامی ادارے اور روایت کو پسماندہ بنا کر ختم کر دیا چاہے وہ ذراتی ترقی ہو آریو ویدک اور یونانی حکمت ہو یا مقامی ٹیکنالوجی ہو زندگی کے ہر شعبے میں اس چیز کو تسلیم کر لیا گیا کہ مغربی سنت و حرفت اور ٹیکنالوجی اور علوم و فنون مکمل جامعے اور تمام غلطیوں سے پاک و صاف ہیں لہذا جب تک نو آبادیاتی معاشرے یورپی تہذیب اختیار نہیں کریں گے ان کی خوشحالی اور ترقی ناممکن ہوگی چنانچہ جب نو آبادیاتی دور کا خاتمہ ہوا تو سیاسی طور پر تو ایشیا و افریقہ کے ملک آزاد ہو گئے مگر سماجی و معاشی سائنسی اور فکری طور پر یہ مغرب کے زیر اثر اور تسلط میں ہی رہے ان ملکوں میں جو حکمران طبقہ آیا یہ وہ لوگ تھے جو مغرب کے تعلیم یافتہ تھے اور مغربی تہذیب سے متاثر تھے ان کے نزدیک جدیدیت کے معنی مغربی تہذیب و تمدن اور کلچر کو اختیار کرنا تھا لہذا آزادی کے بعد بھی نو آبادیاتی دور کے ادارے اور روایات باقی رہے جس طرح نو آبادیاتی دور میں انگریز حکمران مقامی روایات اور اداروں کو حقارت سے دیکھتے تھے آج بھی ہمارا طبقہ آلہ انہی جذبات کا اظہار کرتا ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے خود کو یورپی سمجھتا ہے اور اپنے عوام کو جاہل وحشی اور گندہ ثقافتی طور پر اس کا ذہن یورپ سے جڑا ہوا ہے اس لئے اپنے ملک میں وہ خود کو اجنبی اور غیر سمجھتا ہے اس کی زبان لباس رہنے کا انداز یہ سب عام لوگوں سے مختلف ہیں ان کا بھی اس ملک سے اتنا ہی تعلق ہے کہ جتنا انگریزوں کا تھا عام لوگوں اور ملک کے ذرائع کا استحصال کیا جائے اور دولت کو سمیٹ کر یورپ اور امریکہ میں پہنچایا جائے ان کے حکومت کرنے کے طور طریقے بھی وہی ہیں فوج پولیس بیوروکریسی اور خفیہ آداروں کے ذریعے عوام کو خوف و دہشت کی حالت میں رکھا جائے دوسری طرف ذرائع ابلاغ عامہ کے ذریعے عوام کو مستقل طور پر دباؤ میں رکھا جائے ابلاغ عامہ کے ذرائع کو استعمال کر کے حکومت عوام کے ذہنوں کو مسخر کرتی ہے جو حکومت کے مخالف ہیں وہ ملک دشمن غدار اور بیرونی ممالک کے ایجنٹ ہو جاتے ہیں حکومت کے ہر اقدام کو عوام کی فلاح و بہبود کا باعث بتایا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں نساب کے ذریعے ہر حکومت خود کو عوامی نمائندہ بناتے ہوئے پچھلی حکومتوں پر تنقید کرتی ہے نظریاتی طور پر نوجوان نسل کے ذہنوں پر قدغنے لگا کر انہیں سوچنے غور کرنے اور چیلنج کرنے سے روکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ذہنی طور پر روز بروز پسماندہ ہوتا چلا جا رہا ہے نو آبادیاتی دور کا ایک اور ورثہ جو ہمیں ملا ہے وہ حکمران طبقوں اور عوام میں دوری کا ہے حکومت کے ادارے اور ان کے منتظمین کو اس بات کے مواقع ملتے ہیں کہ وہ عالی تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں جبکہ نچلی سطح پر عوام ان سہولتوں سے محروم رہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ریاست اس کے ادارے اور منتظمین بالا سطح پر رہتے ہوئے خود کو محذب تعلیم یافتہ اور ترقی پسند سمجھتے ہیں جبکہ عوام ان کی نظروں میں جاہل غیر محذب گمار اور عدب آداب سے آری ہوتے ہیں اس دوری اور فرق سے ان دونوں طبقوں میں نفرت اور دشمنی ہو گئی ہے عوام کے نزدیک ریاست اور انتظامیہ ظالم استحصالی اور عوام دشمن ہے جبکہ طبقہ اعلیٰ کے لیے عوام دہشتگرد ریاست کو تباہ کرنے والے اور دشمن ہیں لہذا ریاست کی پالیسی ہے کہ ہر عوامی مخالفت کو سختی سے کچلا اور دبائے جائے اس نے ریاستی اداروں کو دہشتگرد بنا دیا ہے جنہیں عوام کو سمجھنے دبانے اور تہس نہس کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتی ہے جبکہ ایک مرتبہ ریاست اور اس کے ادارے کرپشن، بدنوانی اور لاکانونیت کی علامت بن جائیں تو پھر معاشرے میں ایمانداری، آلہ ذرفی، پیشہ ورانہ فرائز کی ادائیگی کا حساس ختم ہو جاتا ہے معاشرے میں اس وقت تک لوگوں میں توانائی اور جان رہتی ہے کہ جب تک انہیں امید ہو کہ تبدیلی کے ذریعے حالات کو بدلہ جا سکے گا لیکن جب بار بار کی تبدیلیاں حالات کو بدلنے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت معاشرے میں بے حصی اور جمود تاری ہو جاتا ہے اور لوگوں میں حالات کو تبدیل کرنے کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں ان حالات میں لوگوں کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنی بقا کے لیے جد و جہد کی جائے اس بقا کی جد و جہد میں لوگ بد انوان، خوش آمد، منافقت اور بے عزتی کو اختیار کرتے ہوئے نہیں جھجکتے ہیں یہی وہ صورتحال ہے کہ جس سے آج ہمارا معاشرہ دوچار ہے موسیقا 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 موسیقا